ایسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ جو مقدس رات ہے یہ ایسی برکت والی رات ہے کہ اس رات کے متعلق حضور پاک رحی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی رات دی ہے کہ اس رات کی بھلائی سے اگر کوئی محروم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بھلائی سے محروم فرما دیتا ہے انہیں آج کی رات کی خیر اور بھلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو مکمل طور پر محروم رہ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی انعیتوں کا وہ حقدار نہیں رہتا اللہ سبحانہ وتعالی اپنی برکتوں سے بندے کو معلوم نہیں فرماتا اور اگر کوئی اس بابرکت رات میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے اگر قیام کرتا ہے نماز کا احتمام کرتا ہے تلاوی کے علاوہ نوافق وغیرہ کا بھی احتمام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اس کے سابقہ گناہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان گناہوں کو ماں فرما دیتا ہے درگزر فرما دیتا ہے تو یہ رات کی بہت بڑی برکت اور بہت بڑی عظمت ہے انشاءاللہ وتعالی حضور زیادہ ملد دامت برکاتم العلیہ سے آپ سمات فرمائیں گے یہ ہمارے لئے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ اپنی بے پناہ مصرفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت ہمیں انعائیت فرما رہے ہیں حضور زیادہ ملد دامت برکاتم العلیہ کا ایک ایک لمحہ دین کے لئے وقف ہے اور ساری توانائیوں کو آپ نے دین کی اشاعات اور دین کی سربرندی کے لئے قربان فرما دیا ہم دیرتے ہیں کہ طبیعت ناصح ہونے کے باوجود بھی آپ جو دین کے امور میں جو محنت اور جو مشقت انجام دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے حضرت کے علمی و روحانی فیدان سے اللہ تعالی ہمیں مصرفی فرمائے تو دوستو یہ موقع ہے یہ موقع کو غنیمت جانے اور آپ حضرات حضور زیادہ ملت دعمت برکاتم العلیہ کے اس پروگرام کو فیس بک پر جو حضرت کا درس لائف ہو رہا ہے اس کو آپ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں اپنے وارس اپ کے تمام گروس میں اور اپنے فیس بک وغیرہ پر آپ بھی آپ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ دیکھیں اس کا ثواب آپ کو برابر ملتا رہے گا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے ایک بہت بڑا موقع ہے ہمارے پاس حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی میری ایک حدیث پاک کو اگر سنے گا اور سن کر دوسروں تک پہنچائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو خوشحار رکھے گا فرمایا حبیب پاک علیہ السلام نے خصوصی طور پر دعا فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو خوشحار رکھے جو ہماری بات کو سنے اور سن کر دوسروں تک پہنچائے فرما جاؤ تو اگر آپ اس درس کی اگر لنک کو اگر آپ اپنے دوست احباب میں اگر شیئر کریں گے دوست احباب تک پہنچائیں گے اور وہ ان کے دوست احباب تک پہنچائیں گے تو آپ کے پہنچانے کی وجہ سے جتنے لوگ اس کو آگے فورورٹ کرتے جائیں گے برابر اس کا سوا پہنچانے والے کو ضرور ملتا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ضرور اس کو اس کا سوا پتہ فرمائے گا تو اللہ تعالی اس رات کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیں انشاءاللہ حضور زیہ ملت دون برکات ملالیہ کے آمد ہوگی میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہوں کہ اس رات میں جو عمل بھی کیا جاتا ہے ہزار مہینوں میں کی جانے والے آمان سے بہتر ہوتا ہے افضل ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی اگر بندہ کرتا ہے اس رات تو ہزار مہینوں میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس سے زیادہ فضیلت اللہ سبحانہ وتعالی اس رات تلاوت کرنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزید العزید الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أکسرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين ایديهم تنزید... تنزید... موسیقا موسیقا منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذکلتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مختدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آرهة إن وردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي عارمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كادوا به يستاذئون ألم يروا كم أغلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثميه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآت لهم الليل نسلخ منه النغار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منادل حتى عاد كالعرج للقديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القبر ولا الليل سابق النغار وكلهم في فلك يسبحون وآت لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورظين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الواد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم في ذا فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يمصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القود على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعابا فهم لها ماركون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آرهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن ما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق دارين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ناظرین المحترم آپ حضرات ابھی قرآن مجید کی ایک صورت جس کو قرآن مجید کا قلب دل کہا گا جائے ہر شئے کا ایک دل ہے قرآن مجید کا جو دل ہے وہ صورة یاسین ہے اس صورة کی فضیلت اور عظمت کو بجان کرتے ہوئے حبیب بکریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صورة یاسین کو دن کی آغاز بینے فجر کی نماز کے بعد اگر صورة یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو جس مقصد کی خاطر بندہ تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے اگر وہ بھوکا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کھلائے گا اگر وہ ننگا ہے تو اللہ اسے پہنائے گا اگر وہ مصیبت زدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرے گا تو جس مقصد کی خاطر اس سورے کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے تو بہت بڑی برکت اور عظمت ہے قرآن مجید کی تلاوت کی برکت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کی جو کسر سے تلاوت کرنے والے ہیں کسر سے قرآن مجید جو پڑھنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی محشر کے میدان میں ان کو رسوہ نہیں فرمائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مشک امبر کے ٹیلوں پر اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائے گا اور ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا قسر سے جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ان کی شان و عظمت کو ایسے بجان فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ مشک کے ٹیلوں پر ان کو بٹھائے گا ان پر کوئی غم نہیں ہوگا جبکہ محشر کے میدان میں ہر کوئی خوف کر رہا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جو قرآن مجید کی قسر سے تلاوت کرتے ہیں معاف کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت میں داخل فرمائے گا تو قرآن مجید کی تلاوت کی برکتیں ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہم کریں قرآن مجید کی برکتیں جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف فر اللہ تعالی بندے کو سو نیکی عطا فرماتا ہے سگیری ابو الحسنات محدی سے لیکن رحمت اللہ کی تعالی بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالی بندے کو ہر حرف پر سو نیکی عطا فرماتا ہے اور بندے کے سو درجہ اللہ بلند فرماتا ہے اور بندے کے سو گناہ مٹا دیتا ہے تو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف قرآن مجید میں حروف بہت ہیں لیکن ایک حرف کی برکت اور ایک حرف کا اثر یہ ہے کہ ایک حرف کی برکت کی وجہ سے بندے کو اللہ تعالی سو نیکی عطا فرماتا ہے یہ بندہ زبان سے صریف ایک حرف ادا کیا قرآن مجید کا تو سو نیکیاں مل گئی سو گناہ بھی ماف ہو گئے اور بندے کے سو درجے بردن ہو گئے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار سے بندے کے لئے کرم نوازی ہے اور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو ثواب عطا فرماتا ہے دو ثواب بندے کو عطا فرماتا ہے اور دوسرا قرآن مجید کی دیکھنے کا سواب عطا فرماتا ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا بھی بندے کو سواب ملتا ہے دیکھنے کا بھی سواب ملتا ہے تو ضرور ہم اس کا احتمام کریں حضور زیادہ ملہ دامد برکاتہ ملالیہ کی تشریف آوری ہوگی میں حضرت قبلہ کی آمد سے قبل حضور زیادہ ملہ دامد برکاتہ ملالیہ کے ایک چند لکھا ہوا کلام جس کو آپ نے عشق میں ڈوب کر لکھا حبیب پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی جامعے جو آپ نے نظران عقیدت پیش کیا جو کلام ہے بہت مشہور کلام ہے میں اس کے چند اشار آپ حضرت کی خدمت میں پیش کروں گا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّيَّ اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سجدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارک سلیم چوم جو نقش قدم عرش معلہ دیکھا چوم جو نقش قدم عرش معلہ دیکھا دیکھا جو روئے نبی حق کا ہی جلوہ دیکھا دیکھا جو روئے نبی حق کا ہی جلوہ دیکھا لوح کرسی وہ قلم جنتو صدرہ دیکھا لوح کرسی وہ قلم جنتو صدرہ دیکھا دیکھا سب کچھ بیقی جس نے مدینہ دیکھا دیکھا سب کچھ بیقی جس نے مدینہ دیکھا چاند شرمائے جو دیکھے روخ زبا کی زیاں چاند شرمائے جو دیکھے روخ زبا کی زیاں یہی کہتے ہوئے اسحاب نے چہرہ دیکھا یہی کہتے ہوئے اسحاب نے چہرہ دیکھا دوبہ سورج بھی پلٹ آیا جو من شا دیکھا دوبہ سورج بھی پلٹ آیا جو من شا دیکھا چاند شق ہو گیا جب ان کا اشارہ دیکھا چاند شق ہو گیا جب ان کا اشارہ دیکھا آسی و آمود تقیوں سب کلیے محشر میں صرف آقا کی شفاعت کا سغارہ دیکھا صرف آقا کی شفاعت کا سغارہ دیکھا اس لیے پل کے بیچھاتے ہیں یہاں پلش دا اس لیے پل کے بیچھاتے ہیں یہاں پلش دا دست بستا جو فریشتوں کا یا پہرا دیکھا دست بستا جو فریشتوں کا یا پہرا دیکھا ان کے منتے جو ہشاغوں کو عطا کرتے ہیں ان کے منتے جو ہشاغوں کو عطا کرتے ہیں ان کے تکڑوں پہ ہی ہر ایک کو پلتا دیکھا ان کے تکڑوں پہ ہی ہر ایک کو پلتا دیکھا حضور زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام لکھا ہے ہر شیر کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک خصوصیت ہے کوئی بھی شیر آپ نے بغیر مقصد کے نہیں لکھا ہر شیر کے پیچھے کوئی فضیرت حضور پاک علیہ السلام کی فضیرت کا واقعہ یا پھر حادث مبارکہ سے آپ نے اس کو ثابت کیا پھر اس کے بعد اس کو اپنے شیر میں بجان کیا ان کے منتے جو ہشاغوں کو عطا کرتے ہیں یہ شیر کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت اور جلچس واقعہ ایک مرتبہ میں نے وارد بزرگوار سے کہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹے یہ جو شیر آپ کو ہے ان کے منتے جو ہے شاہوں کو عطا کرتے ہیں یہ شور یہ جو شیر آپ پڑھے ہیں یہ جو شیر ہے اس کے پس مندر میں یعنی اس کے پیچھے ایک واقعہ چھپا ہوا ہے اس واقعہ کو میں نے اپنے شیر میں بجان کیا فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور پاک ری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور سلام عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں آئے اور سلام پیش کیے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ کو آپ اپنے علاقے کا یعنی اپنے شہر اپنے دکن کی اپنے علاقے کی مجھ کو بادشاہ دے دیجئے تو وہاں پر جو حضور پاک ری صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دوسرے تھے ان کا بہت بڑا مقام تھا وہ وہاں پر ان کی وہ گفتہ کو سنے جو آقا سے وہ مانگ رہے تھے پھر اس کے بعد باہر آنے کے بعد انہوں نے کہا پھر باہر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ حضور پاک ری صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی ایسی چیز مانگی کوئی بڑی چیز مانگی ہے سرکار سے سرکار کے جو شاہن شاہ ہیں وہ چیز مانگی یہ بھی تو کوئی بات ہے جو اگر آپ اپنے دکن کی بادشاہت جاتے ہیں اپنے شہر کی اگر آپ کو بادشاہت ہونا ہے جو جو میں آپ کو اپنے شہر کا بادشاہ بنا دیا تو پھر اس کے بعد جب حضور پاک ری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آئے تھے تو واقعیتا ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کے کرم سے بادشاہت مل چکی تھی تو اس کو آپ نے بجان کیا ان کے منتے جو غشاہوں کو عطا کرتے ہیں ان کے تکڑوں پہ ہی ہر ایک کو پلتا دیکھا جو میں جو نقش قدم علش معلہ دیکھا حضور زیادہ ملد برکاتہ ملالیہ کی آمد ہو چکی ہے حضرت کے نورانی و عرفانی درس سے ہم اپنے قروب کو روشن اور منور فرمائیں گے حضور زیادہ ملد برکاتہ ملالیہ کا درس شروع رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه سجد الانبیاء واشرف المرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابه الاکرمین الفضلین وعلا من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانه وتعالی في كلامه العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر تمزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر السلام هي حتى مطلع الفجر فقال تعالی في شأن حبیبه الكریم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبه افضل شولواتك وعدد معلوماتك وبارک وسلم وزرگان محترم مکرم سامعین وَتَقَدُّسْ مَاوْا وَرْبَحْنَوْا اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اس کی عنایت اور محربانی ہے کہ آج آپ اور ہم رمضان مبارک کے بابرکت لمحات میں اللہ تبارک و تعالی کی عنایت اور محربانیوں سے ضلط اندوز ہو رہے ہیں کیا ہے؟ آواز نہیں جا لی کیا؟ کھاٹا جاتے ہیں؟ یہ رہنے میں؟ بس لخمت کیجئے میں شروع کر دیتا ہے جی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوها اللبین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ و صحبہ افضل شعلواتکا وعدد معلوماتکا و بارک وسلم بزرگان محترم مکرم سامعین و ناظرین اور تقدس ماب ماؤں اور بہنوں اللہ رب العزت کا ہم پر لطف و احسان ہے اور فضل و انعام ہے کہ رمضان کے بابرکت مہنے میں اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں اس کی کرم نوازیوں سے سرفراز ہو رہے ہیں صحیب بخاری شریف کی احادیث مبارکہ کا سلسلہ بار درست چل رہا ہے اور آپ حضرات نہایتی محبت اور رقیدت کے ساتھ خلوص اور للہیت کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے اور ہمارے درست کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے آج کی مقدس رات رحمتوں کی برسات ہے نوازی شات اور کرم فرمائیوں کا ایک عظیم سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کا بے پایاں لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لمحات تک پہنچا جا ہے ورنہ یاد کریں ہماری صفوں میں وہ بندے کہاں ہیں جو ان گھڑیوں کے متلاشی رہے ان لمحوں کے تمنای رہے لیکن پیغام اجل آیا وہ اس دنیا سے چل بسے اللہ نے ہمیں محلت بخشی ہے ان لمحوں کی قدر اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنی بے پایاں رحمتوں سے ہم سبوں کو مالا مال کرے اور ہماری آجیزانہ دعا ہے کہ ہمارے پاک پروردگار سے کہ اے اللہ اس کرونا کی بلا کا تمام عالم اسلام سے اور تمام ممالک سے خاتمہ فرما دے اور اپنی رحمتوں سے سبوں کو مالا مال فرما دے اے اللہ تیری رحمتوں کا بے پایاں نزول ہو رہا ہے ہم گناہگار بندے تیرے نبی رحمت علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے تیری بارگاہ میں التجاہ کرتے ہیں مولا کہ رحمتوں سے ہمارے دامنوں کو بھر دے ہماری نعمتوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دے اپنی بخشی اور مغفرت کی خیرات ہمیں عطا فرما دے اپنی رضا اور خوشنوری کو پانے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما دے ہمارے دنیا بھی بہتر کر دے آخر بھی بہتر کر دے اور سب سے بہترین دن ہمارا وہ دن بنا دے جس دن سب سے ہم رخصت ہو کر تیری بارگاہ میں آئیں اے اللہ تیرے حبیب پاکش ہم سبوں کو نصیب فرما اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ وصحبہ افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا وبارک وسلم عزیزان محترم ہمارے دیارہ ہند میں یہ ستائیس میں شب ہے اور کسی مقام پر اٹھائیس میں شب ہے تو کسی مقام پر کوئی اور شب ہے لیکن رمضان کا مہنہ پورے دنیا بھر میں ہے اللہ تبارک و تعالی ان لمحات کی ہمیں قدر نصیب فرمائے اور جو بھی لمحات باقی رہ گئے ہیں ان کو اللہ تعالی طاعت میں عبادت میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت کا ہم پر بے پائنا لطف و حسان ہے کہ اس نے رمضان کا مہنہ نصیب کیا قرآن کی نعمت و دولت اتا کی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا امت ہی بنایا جس نبی رحمت علیہ السلام کے دہمان لطف و کرم سے آپ اور ہم وابستہ ہیں ایسے عظیم پیغمبر اور ایسے عظیم نبی ہیں کہ جن کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا انبیاء و رسول نے کی ہے اللہ نے بے مانگے یہ نعمت و دولت آپ اور ہم کو عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالی جیسا ہماری خواہش کے بغیر اپنے حبیب کا ہمیں امتی بنایا ہے ویسا ہی وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وفادار امتی بنائے اور جانی سار غلام بنائے جس سے حبیب خوش ہوں اور رب راضی ہو جائے یہ مبارک گھڑیوں میں ہم سی بخاری شریف کے درس کے اندر شب قدر سے متعلق احادیث مبارکہ بیان کریں گے اور صورت القدر کی مختصر تفسیر اور توضیح کرتے ہوئے اس درس کو مکمل کریں گے ویسے دو روز پہلے بھی حجاز مقدس میں قدر آنے سے پہلے یعنی وہاں کی 26 شب میں بھی ہم نے یہاں سے درس میں کچھ قدر سے متعلق احادیث مبارکہ بیان کی تھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم کو اپنی بارگاہ سے قبولیت کی نعمت عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل لیلت القدر و قول اللہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر الى آخریہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عنوان قائم کیا لیلت القدر کی فضیلت کا بجان شب قدر کی فضیلت اور عظمت کا بجان اور ارشاد الہی کا تذکرہ کیا جیسا ان کا طریقہ ہے کہ ابتدام قرآن کریم کی آیت کو عنوان بناتے ہیں اور یہ بطلاتے ہیں کہ میں جو احادیث پاک ذکر فرما رہا ہوں یہ احادیث مبارکہ ہی اس عنوان پر دلیل نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی آیات بھی اس بات پر دلیل ہیں ارشاد باریہ تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا وما ادراکا ما لیلت القدر اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے لیلت القدری خیرم من الفی شہر کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کی شان بیان کی تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے اس میں قرآن کریم کو نازل کیا بے شک ہم نے ایک قدر واری رات میں قرآن نازل کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کی شان بتلا رہا ہے اور پھر قرآن کے نزول کا اس میں تذکرہ فرما رہا ہے اسی سے ذہن و فکر کو یہ روشت نہیں ملتی ہے کہ اللہ کا کلام قرآن اللہ کا کلام ہونے کے ناتے ایسی عظمت و رفعت رکھتا ہے کہ جس رات میں وہ قرآن نازل فرماتا ہے وہ رات عظمت اور رفعت والی رات بن جاتی ہے قدر اور منزلت والی رات بن جاتی ہے اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر شبہ نہ کرنا بے شک ہم نے اس کتاب مقدس کو شب قدر میں نازل کیا تو قرآن کے نازل کیے جانے کا بیان ہے پھر شب قدر کا ذکر ہے پھر ساتھی فرمایا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یعنی شب قدر کی عظمت پر سوال اٹھا رہا ہے آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے یعنی شب قدر کی عظمت کو کسی کی عقل اور کسی کا دماغ معلوم نہیں کر سکتا یہ روی سخن دراصل امت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ لوگوں تم ذہن و فکر کی کتنی بھی پروازیں کیوں نہ کر لو قدر کی منزلت کا اور رات کی عظمت کا پتہ تمہیں عقل سے نہیں معلوم ہوگا وحی سے معلوم ہوگا اور وہ وحی کسی عام انسان پر نہیں آتی ہے اللہ اپنے رسول اور نبی پر وحی اتارتا ہے اور اپنے نبی وہ رسول کے ذریعے ہی سے اس کی قدر و منزلت بتلاتا ہے اسی سے دنیا کے علم کی ویبسی کو بتلایا دنیا والو تم اپنے علم کو جو سب سے بڑا اپنا سرمایہ سمجھ رہے ہو تمہارے عقل کے کتنے بھی تم گھوڑے کیوں نہ دوڑا لو راتیں سب راتوں جیسی نظر آتی ہے اس کے اندر جو قدر و منزلت ہے عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی دماغ سے معلوم نہیں ہو سکتی ٹکنالوجی سے معلوم نہیں ہو سکتی یہ تمہارے آلات جدیدہ سے معلوم نہیں ہو سکتی اس کے علم کے لیے جو آنکھ چاہیے وہ نبوت کی آنکھ ہے اور اس علم کے لیے جو راستہ چاہیے وہ وحی کا راستہ ہے اس لئے ہم اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی وساطت سے تمہیں بتلا رہے ہیں قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو شب قدر کا ہزار مہینوں سے بہتر ہونا یہ کسی عقل اور خیاس سے گمان اور زن سے معلوم نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اللہ کی وحی سے معلوم ہوتا ہے اور اللہ اپنی وحی صرف اپنے حبیب پر بھیجا ہے اور صبح قیامت تک آنے والوں کو بتلا دیا کہ ختم نبوت کا تاج پہنا کر میں نے اپنا آخری رسول بھیجا ہے اس رسول پاک کی غلامی اختیار کروگے تو غیب کے احوال کا علم ہوگا آخرت کے احوال کا علم ہوگا اس حبیب کے دامن سے کٹ جاؤگے تو تم ایڑیاں رگڑ کر رہ جاؤگے مگر حقیقت کا سراغ نہ پاسکوگے اس لئے فرمایا لیلت القدری خیرم منالپی شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو یقیناً اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہمارا یقین ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہم کیوں اور کیا کی بات نہیں کہیں گے ہمارا رب جو منوائے گا ہم مانیں گے اس لئے کہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِمَانِ أَن آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی ندا دیتے ہوئے کہتے ہیں آؤ لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم نے وجہ نہیں پوچھی اس منادی پر یقین رکھ کر کہا فَآمَنَّا تو ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے تو اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں مصطفیٰ کی زبان کی صداقت کی بنیاد پر ایمان لائے ہیں آج بھی ہم بخاری پر کر کہتے ہیں یہ حدیث پاک ہے اور قرآن کی آیت پر کر کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت اللہ کا ارشاد ہے حدیث میں یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے یہ خدا کا قرآن ہے یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے خدا کا قرآن ہے یہ ہم کو کیسے معلوم ہوا یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے ہم کو یہ کیسے معلوم ہوا تو جواب یہی ہوگا خدا کا قرآن یہ بھی مصطفیٰ کی زبان سے معلوم ہوا اور مصطفیٰ کا فرمان یہ بھی مصطفیٰ کی زبان سے معلوم ہوا تو مسلمان وہی ہے جو خدا کے قرآن پر مصطفیٰ کے فرمان پر ایمان لائے اور واسطہ مصطفیٰ کی زبان کو قرار دے کہ زبانِ مصطفیٰ صداقت کی پیکر ہے اس زبانِ اقدس سے کبھی دروگ گوئی کا صدور نہیں ہوتا خلافِ حقیقت کبھی کلمہ نہیں مکلتا لہٰذا مصطفیٰ کی ذات ایسا وسیلہِ عزمہ ہے ایسا واسطہِ کبرا ہے کہ اس ذات کو مانو تو پھر ہر چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے اللہ کے در تک بھی رسائی ہوتی ہے اور خدا کی رضا و خوشنجی کا حصول بھی ہوتا ہے فرمایا دیکھو اس حقیقت کو میں نے تم پر کھول دیا تو میرے حبیبِ پاک علیہ السلام پر وحی اتار کر کھولا ہے لہذا لوگو حبیبِ پاک کی طرف آؤ رسولِ پاک علیہ السلام کے وقادار غلام بن جاؤ پھر رحمتیں بھی پاؤ گے قدر و منزلت بھی تمہاری بڑھ جائے گی تم کسی حیثیت میں نہ تھے کہ تمہیں کوئی قدر ملے عزت ملے ریپت ملے تمہاری کیا حیثیت ہے تم کو تو ہم نے ایک بلکل حقیر پانی سے پیدا کیا ہے کس نطفے سے تم پیدا کیے گئے ہو اس کی حقیقت کیا ہے جسم سے مکلتا ہے تو انسان طہارت والا بھی بے طہارت ہو جاتا ہے جسم کے حصے پر لگتا ہے تو پاک حصے کو ناپاک بنا دیتا ہے کپڑے پر لگتا ہے تو کپڑے کو ناپاک بنا دیتا ہے زمین پر گرتا ہے تو زمین نجیس ہو جاتی ہے میرے دوست تو اس شئے سے بنایا گیا جو شئے کے نجیس بھی ہے حقیر بھی ہے لیکن جب اللہ نے بنایا تو فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ برکتوں والا ہے کتنا بہترین اس نے شہکار بنایا ہے کیسا انسان بنایا ہے اس انسان کو اللہ نے بنایا جو اپنی حیثیت میں کشنا تھا حَلْ أَتَاعَلَ الْإِنسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا انسان پر وہ وقت بھی گزرا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر شئے نہ تھا پھر ہم نے اس کو اپنے حبیب پاک کی نسبت سے حیات عطا کی ہے انسان تو مردے کی حالت میں تھا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وہ جو مردہ تھا تو اس کو ہم نے زندہ کیا جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا کہ ایک مطلب تو یہ کہ وہ بے جان خطرہ تھا ہم نے اس میں روپوں کی انسان بنایا دوسرا مطلب اس کو انسان بنا کر پیدا کیا تو یہ ظاہری جان تو تھی مگر ایمان نہ تھا مصطفیٰ کو بھیج کر ایمان دے دیا خدا کا عرفان دے دیا خدا کا قرآن دے دیا خد رضا رحمان کا راستہ دے دیا فرمایا اے مردے تجھ کو ہم نے زندگی بخشی اپنے حبیب پاک کے ذریعے سے اس لیے کہ ان کا پیغام حیات بخشنے والا ہے یا ایوہ اللہین آمنوش تدیبو للہ وللرسول ایلا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والوتم اللہ اس کے رسول کے بلاوے پر لبے کہو حاضر آؤ جب رسول تم کو بلاتے ہیں تو زندگی دینے کے لئے بلاتے ہیں تو وہ خود بھی ایسے حیات کے پیکر ہیں کہ ان کے لبہائے مبارک سے جو جملے نکلتے ہیں وہ بھی دیلوں کو زندگی دینے والے ہوتے ہیں کیوں نہ زندگی دیں اس تنہ حنانہ جو تھا وہ سوکہ کھجور کا تنہ تھا جس کو ٹیک لگا کر حبیب خطبہ دیا کرتے صحیح بخاری میں حدیث پاک کتاب اس صلاح میں گزر چکی ہے ممبر کے ویان میں کہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابیہ میں عرض کی اجازت دیں تو مصطفیٰ میں ممبر بنا کر پیش کرتی ہوں میرا ایک خادم ہے بہترین بڑائی ہے اچھی طرح سے وہ ممبر تعمیر کر سکتا ہے تیار کر سکتا ہے حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ نے بھی گزارش کی اجازت عطا ہوئی ممبر بنایا گیا مصطفیٰ ممبر پر جلبہ بار ہوئے اس کھجور کے سوکے تنے کو جو ٹیک لگا کر خدبہ دیتے تھے چھوڑ دیئے صحیح بخاری شریف میں ہے وہ زارو خطار رونے لگا بتاؤ سوکہ تنہ ایسا نہیں کہ وہ ابھی زمین میں اس کی جڑیں پیوست تھی ہراب ہراتھا ہوگا نہیں حیات اس کی ظاہری بھی منقطع ہو چکی تھی اس سوکے تنے میں کیسے زندگی آگئی حبیب کے دست اقدس کی وجہ سے زندگی بھی آگئی اور عشق و محبت بھی آگئی وارفتگی بھی آگئی فہم و ادراک بھی آگیا شعور و علم بھی آگیا اور مقام مصطفیٰ کی معرفت بھی آگئی جدائی مصطفیٰ کے صدمے سے وہ زارو خطار ہو رہا تھا حبیب پاک علیہ السلام پھر اس کے پاس تشریف لاکر تو دو باتوں میں سے ایک بات جو پسند کرتا ہے پسند کر لے تو چاہتا ہو تو پہلے مقام پر تجھ کو لوٹا دوں گا اگر تو چاہتا ہو تو جنت میں پہنچا دوں گا اور اس کے بعد پھر وہاں ہرا بھرا ہوگا پھل لگیں گے انبیاء صلحہ تیرا پھل کھائیں گے دائمی طور پر قربت وہاں مل جائے گی اس نے منظور کر لیا آقا نے فرمایا ہاں میں نے ایسا تیرا وعدہ کر لیا ہے اور تیری دعوت کو خبول کر لیا تیری درخواست کو منظور کر لیا تو میرے عزیزو جس رسول پاک علیہ السلام کی توجہ سے سو کے تنے میں جان آتی ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات یا تھرسی کیونکہ زندگی اور حیات ہم کو نہ ملے اس لئے فرمایا جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا تو زندگی حضور کی نزبت سے ملتی ہے حضور کی دعوت سے ملتی ہے حضور کی شریعت سے ملتی ہے حضور کی حدیث سے ملتی ہے حضور کی سنت سے ملتی ہے اس لئے فرمایا اب زندہ کر کے ہم نے اس کو نور بھی دے دیا ہے اب جو نور کو لیا ہوا ہے اب اس کو سمجھنا چاہئے وہ لوگوں میں نور کے ساتھ چل رہا ہے اب نور کے ساتھ جب چل رہا ہے اجالے کے ساتھ چل رہا ہے روشنی کے ساتھ چل رہا ہے اس نے گھبرامی کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو اندھیریوں میں پڑا ہوا ہے لئیسا بھی خارجی منہ وہ اندھیریوں سے مکلنا نہیں چاہتا جو ظلمتوں میں پڑا ہوا ہے وہ الگ ہے جو نور سے جڑ گیا ہے وہ الگ ہے نور سے جو جڑ گیا اس کا قسمت کا تارہ چمک گیا ہے اور یہاں رسول پاک علیہ السلام کی ذات یا تھر کی نظمت سے اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں نازل کیا اور لیلت القدر سے ایک معنی تو قدر کی رات ہے جو رات برکتوں والی ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں جب قرآن رات میں اتارا جاتا ہے تو قدر و منزلت والی ہو جاتی ہے اس میں اشارہ بھی اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے جس حبیب کے قلب اتار پر اتارا گیا اس قلب کی عذبت کا رفعت کا عالم کیا ہوگا ارے رات عام راتوں جیسی نہیں ہے تو مصطفیٰ کی ذات عام ذاتوں جیسے نہیں ہو سکتی ہے تو رات بحیثیت رات کے کیا شان والی تھی سورج اس میں بھی غروب ہوا کل والی رات میں بھی غروب ہوا آنے والی رات میں بھی غروب ہوگا اور سورج پھر طلوع بھی ہوتا ہے سبح صادق کا اجالہ بھی آتا ہے رات کا وقت تو ویسے ہی ہے جیسے عام راتوں میں ہوتا ہے مگر رات کی منزلت بڑھا دی گئی کس وجہ سے بڑھائی گئی قرآن اس میں نازل ہوا مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن نازل ہوا تو کب ہوا میرے دوستو کیا یہ سورج جب نازل ہوا تب ہی نازل ہوا تھا یہ اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا قرآن تو پہلے نازل ہو چکا تھا جب قلب مقدس مصطفیٰ پر قرآن اتر رہا ہے اللہ نے لوح محفوظ سے مکمل قرآن آسمان اول بیت المعزت میں نازل کر دیا تو جس لمحے میں نازل کیا وہ اسی رات کا لمحہ تھا اس لئے قدر و منزلت والی تھی تو جس وقت پہلی مرتبہ قرآن آیا تب کیوں نہیں بیان کیا اقراب اسمی ربی کا اللہی خلقی جب آیتیں اتری تھی تب کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ قرآن جو اترا ہے قدر کی رات میں اترا ہے اور قدر والی جو رات ہے ہزار مہنوں سے بہتر ہے یہ شروع میں نہیں بتلایا گیا اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے رات کے اترنے کی وجہ سے قرآن کی نسبت رات میں قرآن اترنے کی وجہ سے تم سمجھتے ہوں گے کہ اس لئے قرآن کی نسبت سے یہ قدر والی رات بن گئی بے شک قرآن کی نسبت سے قدر والی رات تو تھی مگر ہزار مہنوں سے بہتر نہیں بنی تھی رات قدر والی ضرور تھی مگر قدر کا کیا معیار ہے اس کو اللہ نے ڈیکلیر رہی کیا جب زبان رسول مقدس سے تمنا کا اظہار ہوا تب اللہ نے اس رات کو ہزار مہنوں سے بہتر بنا دیا سنو نبی پاک علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کا لطف و کرم کیسا ہوتا ہے عنایت و مہربامی کیسی ہوتی ہے قدر کی رات تو پہلے بنا دی تھی اللہ نے جب قرآن اترا تو قدر کی رات تھی کہ قدر والی رات میں قرآن اتارا ہے قدر والی ذات پر اتارا ہے قدر والی امت کو اتا کیا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے مگر اب آپ ذرا دیکھیں تو سہی یہ قدر والی رات اول یوم سے تھی مگر ہزار مہنوں سے بہتر ہے ڈیکلیر نے کی گئی تھی اس کو سمجھایا نہیں گیا تھا پہلی مرتبہ قرآن کی آیتیں جب آئی تھی تو یہ حجاجت کی بات نہیں لائی گئی تھی یہ آئی کب یہ سمجھایا کب گیا کس موقع پر آیا ہے اللہ کی حبیب علیہ الصلاة والسلام کیا ارشاد فرمائے ہیں اب سنیے میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے تفسیر کی تو متعدد کتب ہے لیکن میں نے تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن کثیر اس لئے منتقب کی ہے کہ کسی بھی مکتب فکر کو اس تفسیر کے سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہے حتیٰ کہ ہمارے غیر مقلد اہل حدیث صلافی علماء بھی اس کو نہایتی مستمت کتاب کی حیثیت سے بانتے ہیں تفسیر میں بڑا اس کا اعتبار کرتے ہیں بہت بڑی اس پر سمد اور حجت کی نسبت سے رجوع کرتے ہیں تو میں اس لئے اس میں سے روایت آپ کو سنا رہا ہوں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روایت لاتے ہیں ان مجاہد انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رجل من بنی اسرائل لبیس السلاحہ فی سبیر اللہ الفشار کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائل کے ایک نیک بندے کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی راہ میں ایک ہزار مہ تک ہتھیار پہنے ہوئے جہاد میں اپنے وقت گزارا قال رابی کہتے ہیں فَعَجِبَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا قال فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِمْنَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرَ تو اللہ عزَّ وَجَلْ نے یہ سورہ نازل کیا بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کو کچھ معلوم ہے شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہنوں سے بہتر ہے یعنی یعنی ان ہزار مہنوں سے بہتر ہے جن ہزار مہنوں میں وہ بندہ جہاد میں بلکل کمر بستا رہا اسلحہ سے مسلحہ رہا اور ایک لمحے کے لئے بھی غفلت نہیں کیا مسلسل اللہ کی راہ میں تن مندھن کی قربانی دینے کی رادے سے لڑتا رہا دشمنوں سے مقابلہ کرتا رہا جان کی بازی لگا دی رب نے فرما محبوب آپ کے غلاموں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہزار مہنوں کی عبادت سے جو ان کو انعام ملا ہے ایک رات میں عبادت کرنے پر ہم اس سے بڑھ کر ان کو انعام عطا فرماتے ہیں تم معلوم ہوا کہ نزول قرآن کی رات تو تھی مگر قدر کی رات اور پھر قدر کی رات کے ساتھ ہزار مہنوں سے بہتر رات ڈکلیئر اس وقت کی گئی جب حضور پاک علیہ السلام نے اس واقعی کو بیان فرما جا آپ اندازہ کر رہے ہیں اللہ اپنے حبیب پاک کو کتنا چاہتا ہے حبیب پاک علیہ السلام کی رزبست حبیب کی غلاموں کو کتنا چاہتا ہے قربان جائیے اب اس کے بعد روائے سکیں انہیں حبیب پاک علیہ السلام نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات کو قیام کرتا تھا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی پھر دن کو دشمنوں سے مقابلہ کرتا تھا یہاں تک کہ شام ہو جاتی اور اس طرح سے اس نے ہزار مہ کیا ہزار مہ تک رات میں قیام کرتا رہا جن میں جہاد کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی قیام تلک اللیلتی خیر من عامل ذالک الرجل یعنی اس رات کا قیام اس شخص کی رات بھر کی ایک ہزار مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک ہزار مہینوں کے دن کے جہاد سے بہتر ہے وقال آپ پھر آگے روایت بیان کرتے ہیں سندھت کے ساتھ کہ یہ روایت کیا ہے کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً اربعتم من بنی اسرائیل ایک دن رسول کریم علیہ السلام نے چار بنی اسرائیل کے بزرگوں کا اور شان والی عظمت والی ہستیوں کا ذکر کیا جنہوں نے عبداللہ ثمانین عاما جنہوں نے اللہ کی عبادت اسی سال کی اسی سال لم یعصوہ ترفتعین پلک جھپکنے کی اتنی دیر میں بھی کبھی ان سے نافرمانی نہیں ہوئی اسی برس اس شان سے عبادت کیے کہ پلک جھپکنے کی اتنا کتنا ٹیم لگتا پلک جھپکنے میں پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی کبھی غفلت نہیں ہوئی بھول نہیں ہوئی کوئی گناہ نہیں ہوئا ذکر کیا اب ان کے ان کے دل میں بھی تمنائیں انگلائیاں لینے لگیں آرزویں مچننے لگیں فَأَتَاهُ جِبْرَائِيل تو حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے فقالا اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنائے یا محمد عجیبت امت کا من عبادت ہاؤلائی نفری سمامین سنتن لم یعصوہ ترفتعین اے پیکر حمد و سنا اے لائق ہر ستائش و خوبی اے خوش خسال ذات اے برگزیدہ خسال محبوب آپ کی امت کو ان حضرات کی اسی برس کی عبادت پر تعجب بھی ہوا رشک بھی آیا جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی پلک جھپکنے تک بھی انہوں نے کبھی گناہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو آپ کی خدمت پر بھیجا فقد انزل اللہ خیرم من ذالک اس سے بہتر اللہ تعالی نے آپ کی امت کے لیے نعمت نازل کی ہے فَقَرَا عَلَيْهِ تو انہوں نے یہ آیتیں پڑھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے هَذَا أَفْضَلُ مِمَّا عَجِبَتْ هَذَا أَفْضَلُ مِمَّا عَجِبُتْ انتَ وَأُمَّتُكْ یہ افضل ہے اس اسی سال کی عبادت سے جس میں ایک لمحے کے لئے بھی گنانی ہوا جس پر آپ نے بھی تعجب فرمایا ہے آپ کی امت کو بھی تعجب ہوا ہے قَالَا کہتے ہیں فَسُرَّ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُونَ جب جبریل یہ آیات بگینات لے کر آئے مصطفیٰ خوش ہو گئے مسکرانے لگے صحابہ بھی خوش ہو گئے کیوں خوش ہو رہے ہیں آقا کی خوشی کو تو دیکھیں امت پر اللہ کا کرم ہوتا ہے تو مصطفیٰ خوش ہو جاتے ہیں امت کے لئے کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو مصطفیٰ بے چین ہو جاتے ہیں ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر نوازتے ہیں بلا بلا کر اللہ کی حبیب علیہ السلام کی یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا انعام بوسیر مصطفیٰ امت کو مل رہا ہے اور حبیب خوش ہو رہے ہیں کس بات پر اسی برس انہوں نے عبادات کی ہے اور ایک لمحے بھی غفلت نہیں ہوئی آنکھ جھپکنے پلک جھپکنے تک بھی کوئی غفلت نہیں ہوئی اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایک قدر کی رات ایسی ہم دے رہے ہیں کہ اگر اس میں پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی امت گناہ نہ کرے تو پھر وہاں تو اسی سال کی عبادت تھی اب ذرا حساب کر لی دی ایک ہزار مہینے کے کتنے سال ہوتے ہیں اسی سال چار مہینے ہوتے ہیں اور تین سال چار ماہ بڑھا دیئے اللہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ ہم ایک رات جو قدر کی دیئے ہیں جس میں قرآن نازل کیے ہیں یہ اسی سال کی عبادت سے بہتر ہے یہوں بھی کہہ سکتا تھا کہا نہیں ہزار مہ کے عبادت سے بہتر ہے مصطفیٰ وہ تو اسی سال ہے ادھر تیرہ سی سال چار بہ ہے اس اسی پر بھی تین سال چار بہ کا اضافہ ہوتا ہے اور پھر یہ ایک ہزار مہینے کون سے حضرات یہ ایک ہزار مہینے وہ جس میں شب قدر میں آئی ہو اب شب قدر جس میں آ رہی ہے وہ پھر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار ان مہینوں سے بہتر ہے جن مہینوں میں شب قدر نہیں ہے تو وہ شب قدر کو چھوڑ کر ہزار مہنے شمار کرتے جائیے پھر وہ شب قدر اللہ اکبر اور ایک شب قدر ہے زندگی میں ہر قدر کی رات کو عبادت کرتا ہے تو بولیے کتنے اس کی اکاؤنٹ میں نیکی آتی ہے کتنے زخائر اس کے پاس محفوظ ہو جاتے ہیں اللہ اللہ تو میں یہ عرض کرنے کے لئے یہ روایہ سنایا آپ کو کہ یہ قدر کی رات پنی اور ہزار مہنوں سے بہتر ہے کہہ کر معلوم کب کی گئی جب امت نے تعجب کیا ان کی عبادتوں پر صحابہ کو تعجب ہوا اور ان کی عبادتوں پر رشک آیا کہ کیا کشان نصیب ہے لوگ کیا بخت آور ہے وہ حضرات کیا قدسی صفات ہے وہ حضرات کہ جن کی رات کی گھڑیاں بھی عبادت میں گزری جن کے لمحے بھی جہاد میں گزرے تعات و بندگی میں جن کے لمحات بیٹے غفلت جن سے بالکل دور رہی معاصیت جن سے دور رہی کاش بنیمتیں دولتیں ہمیں بھی آئے دل میں تعجب کا جو انداز بتایا گیا تعجب کا تعلق قلب سے ہے قلب پر ایک عجب قیفت تاری ہوئی ایک استعجاب کی قیفت تاری ہوئی اور دل ہی دل میں قسم کا رشک پیدا ہوا ابھی مصطفیٰ علیہ السلام کے اصحاب دل کے اندر یہ قیفت محسوس کیے حبیب پاک علیہ السلام کو بھی خیال آیا اور میرے حبیب پاک علیہ السلام اگر اللہ سے یوں عرض کرتے مولا ان کو طویل عمریں تو نے دی تھی میری عمت کی عمریں عام طور پر ساٹھ اور ستر کے درمیان ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہوگی میرے مولا عمروں کو بھی بڑا دے تو رب کریم ہزار ہزار سال کی عمتیں ہمیں بھی عطا کرتا ہزار ہزار سال کی عمریں ہمیں بھی دیتا مصطفیٰ اگر کہتے عمروں کو بڑا دے تو عمروں میں بھی لفع کرتا مرحبیب جانتے ہیں کہ عمریں طویل ہونے پر آزمائشیں بڑی آ جائیں گی میری عمت پر کہ وقت کم رہے سواب زیادہ مل جائے اللہ اکبر اللہ اکبر دل میں مصطفیٰ کے یہ خیال تھا رب نے کہا حبیب راتیں نہیں بڑھاتے ہیں مگر ایک رات کی قدر کو بڑھا دیتے ہیں راتوں کا بڑھانا اور ہے رات کی قدر کا بڑھانا اور ہے یعنی تعداد میں راتوں کا اضافہ ہونا یہ اور بات ہے اور رات ایک ہی رکھ کر اس میں قدر و منزلت کو بڑھا دینا اور ہے یہ رسول پاک علیہ السلام کی عمت کے لئے بلکہ ایک بات پھر قلب میں یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے حبیب کے دور میں ٹکنالوجی کتنی ترقی کرے گی نیت نئی سواریاں ایجاد کی جائیں گی اور لوگ جو مہینوں میں سفر کرتے تھے مہینوں کی مسافت کا جو سفر ہوتا تھا جنوں میں کریں گے جنوں کا سفر گھنٹوں میں کریں گے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کریں گے اور نئی نئی سواریاں ایجاد ہوں گی دنیا کی مسافتیں سیمٹ جائیں گی فاصلے کم ہو جائیں گے کبھی یہ ملک میں تھے تو کبھی وہ ملک میں کہیں یہاں ایک ہی دیم کے اندر کہاں سے کہاں دنیا میں لوگ پہنچ جائیں گے بلکہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے ایک وقت میں دنیا بھر میں لوگ دیکھے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں یہ ترقیات جو اس دور میں ہوئی ہے اللہ کو بھی معلوم مصطفیٰ کو بھی معلوم رب نے دنیا کو بتانا چاہا دنیا والوں مختصر گھڑیوں میں تم فاصلے کم کر کے تیز طریقے سے لوگوں کو پہنچا سکتے ہو تو سنو ہم روحانی مسافتوں کو بھی سمیر دیتے ہیں ایک ہزار ماہ عبادت کرنے پر جو قرب الہی کی مسافت تیہ ہوتی تھی ایک رات میں وہ ساری مسافتیں مصطفیٰ کی امت کے مجاہدین کی متبعین کی ہمتے کرا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے گھڑیوں کو بھی قدر والی گھڑیاں بتا دیا اور دنیا کو بتایا کہ ظاہری ترقی یہ سب کچھ نہیں ہے اس روحانی ترقی کی طرف بھی تمہارا خیال ہونا چاہیے اس روحانی ترقی کی طرف بھی تمہارا خیال ہونا چاہیے جانے گرامی قدر اللہ کی حبیب علیہ السلام کی نسبت حصہ یہ لطف و کرم کی اللہ نے برسات فرمائی ہے اور یہ احزاس ہمیں عطا کیا ہے کہ قدر کی ایک رات عطا کر کے اس کو ہزار مہینوں سے بڑھا دیا گیا اور پھر ہزار مہینوں سے بہتر ہے کہا گیا مگر آپ یہ تو سوچیں ہزار مہینوں سے بہتر تو ہے مگر کتنے درجے بہتر ہے اس میں بھی کوئی حد ہے جی نہیں اس میں کوئی حد نہیں بتائی گئے ہزار مہینوں سے بہتر ہزار مہینوں سے ایک درجہ بہتر دو درجہ بہتر شو درجہ بہتر ہزار مہینوں سے ہزار درجہ بہتر ہزار مہینوں سے لاک درجہ بہتر کروڑ درجہ بہتر ارب درجہ بہتر نہیں اللہ نے اس بہتر کا کوئی درجہ نہیں بتایا بس ہر جہز سے بہتر ہے قدر ہے برکت ہے رحمت حلافت اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مزید تفصیلات بیان کے خود اللہ نے خود آگے فرمایا کہ یہ قدر والی جو رات ہے ہزار ماہ سے بہتر ہے اور اس مبارک رات کی شان یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں خاص طور پر روح الامین جبلیل علیہ السلام آتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کے لیے آتے ہیں اور سلام انہی حتی مطلع الفجر یہ رات سلامتی والی ہے صورت طلوع ہونے صبح صادق تک فجر طلوع ہونے تک صبح صادق نمدار ہونے تک پوری رات سلامتی والی ہے رحمتوں والی ہے بلاوں سے سلامتی مسئیبتوں سے سلامتی شر سے سلامتی ہے رنج و علم اور غم اور محن سے سلامتی ہے بلکہ بلا وہ فتن سے سلامتی ہے خیر اور سلامتی کی سوغات لے کر آتی ہے سلامتی ہی سلامتی بنا دی گئی ہے اور برکت ہی برکت بنا دی گئی ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تفصیلات بجان کی ہے یا کس شان سے جبریل امین آتے ہیں اور کس شان سے فرشتے آتے ہیں عن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہیں امام احمد کی مستلت کے حوالے سے حضرت حافظ ابن کسیر تفسیر القرآن العظیم لبن کسیر میں وَإِمْنَ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَاءِ بے شک اس رات یعنی شب قدر فرشتے روی زمین پر اتنی تعداد میں آتے ہیں کہ اکثر من عدد الحصاء سنگ ریزوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں روی زمین پر کتنے کنکر ہیں اس کو شمار کی دیئے کون سا آلہ ہے جو شمار کر سکے فرماتے ہیں ان کنکروں کی تعداد سے بھی زیادہ مقدار میں فرشتے اس رات آتے ہیں اور یہ مسند احمد بن حنبل کے ذریعے سے انہوں نے اس حوالے سے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے اور پھر یہ رات کے لیے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رہے گا اس کے سارے پسلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر کا قیام کرے گا اس کے پسلے گناہ بخش دیے جائیں گے حبیب پاک علیہ السلام نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے احتمام کیا میں اب اختصار کے ساتھ رواجات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حبیب پاک علیہ السلام رمضان شریف کے ابتدائی دس دنوں میں تلاش شب قدر میں اعتقاف فرمائے پھر اس کے بعد زبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ارز کیا کہ حضور آپ جس کو تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے پھر حضور نے صحابہ کو حکم دیا پھر اس کے بعد اور دس دن اعتقاف کا سلسلہ داری رہا اس طرح بیس دن اعتقاف میں مصطفیٰ رہے صحابہ کو لے کر پھر اللہ کی طرف سے جبریل آئے اور آگے فرمایا پھر اس کے بعد تیسرے عشرے کا اعتقاف ہوا اللہ کی حبیب کو دیکھو مسلمانوں عزیزوں ساتھیوں ہمارے لئے کتنی فکر ہے مصطفیٰ کو کہ ہماری مجات کے لئے اور اس رات کی عظمت سے ہمیں واقع کروانے کے لئے مصطفیٰ پورے رمضان کا اعتقاف کیے پہلے دس دن اعتقاف میں رہے پھر اس کے بعد کے درمیانی دس دن میں اعتقاف میں رہے پھر عقیب دس دن میں اعتقاف میں رہے تاکہ آنے والوں کو سہولت مل جائے رب تبارک و تعالی کی رحمت کا دریہ جوش میں آئے اور اس کو ڈکلئر کر دے اور عمد کو وہ شرف مل جائے آسانیہ ان کے لئے ہو جائے مصطفیٰ نے پورے مہینے کا اعتقاف کیا پھر آخیر میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آسانی کرتے ہوئے فرمایا کہ رات جو شب قدر کی ہے تلاش کرو تحرر لیلت القدری فی الوطری من العسر الاباخری من رمضان کہ رمضان کے آخیر دہے کی تاک راتوں میں تلاش کرو یعنی اکیس وین تیئیس وین پتیس وین ستائیس وین انتیس وین ان پانچ راتوں میں تلاش کرو فرمایا تو اب حضور پاک علیہ السلام نے آخیر عشرے کا اعتقاف بھی اپنا طریقہ مسنونہ قرار دے دیا صحابہ کرام کو بھی پابند کر دیا اور خود بھی احتمام کے ساتھ بیان کرتی ہے اذا دخل العشر شد مئزرہو وحیہ لیلہو وعیقض آلہو کہ جب آخیر عشر آتا حبیب پاک علیہ السلام کمر کس لیتے مستعد ہو جاتے اور پوری رات جاگ کر گزارتے قیام میں گزارتے رات کو زدہ کرتے اور اپنے ازواج متحرات کو بناتے طیبات کو گھر کی کنیزوں کو جگہ دیتے ان کو بھی عبادت کے لئے مصروف فرما دیتے یہ حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ رہا لیکن حبیب پاک علیہ السلام نے چاہا کہ پھر اس میں بھی کچھ سہولتیں ہو جائیں پورے دس دن میں پانچ راتوں میں تلاش کرنا یہ تاک راتوں میں یہ بھی گرام گزرے گا میرے آقا علیہ السلام نے پھر آخر کی سات راتوں کا ذکر کیا یعنی تیئیس ویں پچیس ویں اب آخر کی تین پھر فرما اخیر کی سات راتوں میں تلاش کرو پھر کم کر کے فرمایا پانچ تاک راتوں میں تلاش کرو اب اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے پھر اپنی امت پر کرم کیا کہ تلاش تو کرتے رہو لیکن کچھ قرائن بھی ایسے بتائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ اور آسانی ہو جائے کچھ اور سہولتیں مل جائے چنانچہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرمائی ہے اب اس کے سلسلے میں ایک بات آپ غور کی دیئے کہ کس طرح سے اور مزید سہولتیں خرار ہمارے حق میں لالی گئی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمارے حال پر امام احمد روایت کرتے ہیں عن ذر سألتو بھئی ابن قعب کہ حضرت اس اللہ ان پر رحمتیں برسائے لقد علیم انہا فی شہری رمضان ان کو یقینا معلوم ہے کہ وہ قدر رمضان کے مہینے میں ہے وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِمْ وَإِشْرِينَ اور وہ ستائیس میں شب ہے پھر اس کے بعد کہا ثُمَّ حَلَفَ پھر انہوں نے قسم کھائی قُلْتُ پھر میں نے کہا وَكَيْفَ تَعْلَبُونَ ذَالِكَ اور آپ حضرت کیسے پہچانتے ہو اس کو قَالَ بِالْعَلَامَتِ علامت سے پہچانتے ہیں کیا علامت ہے کہ تَطْلُعُ ذَالِكَ الْيَوْمَ لَا شُعَاءَ لَهَا سورج شب قدر کی صبح جب تلو ہوتا ہے تو اس کی روشنی دھیمی دھیمی ہوتی ہے اور شوائیں اس کی تیز نہیں ہوتی شوائیں نہیں ہوتی تیز نہیں ہوتا ہے سورج کا تلو ہونا تو یہ ایک علاوت ہے اور کہا کہ ہم پہچانتے ہیں اس علامت کی وجہ سے اور خسم کے ساتھ کہا کہ وہ ستائیسویں شب ہے یہ صحیح مسلم شریف میں بھی روایت ہے اور اس کے بعد ایک اور مسلم شریف کی روایت بیان کرتے ہیں کہ اس میں قسم کے ساتھ انہوں نے فرمایا عبی بن قعب رضی اللہ انہوں نے وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ قسم ہے اس ذات کی جس کے اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک شب قدر رمضان کے اندر ہے یحلیفو وہ قسم کھاتے تھے ما یستثنی اور یقینی قسم کھاتے تھے استثناء میں کرتے تھے انشاء اللہ بھی نہیں کہتے تھے پکی قسم کھا کر کہتے تھے وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ لَيَّ لَيْلَةٍ هِيَا قسم اللہ کی بے شک میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے ہی الَّتِي أَمَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا وہ رات جس کے قیام کا ہم کو اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے وہ کون سی رات ہے ہی الَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ یہ ستائیس می رات ہے یہ عبی بن قعب رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں اور یہ عبی بن قعب رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں صحیح مسلم کی روایت اور اللہ محافظ ابن قسیر اپنی تفسیر میں اس کو ذکر فرما رہے ہیں اور پھر آگے دیکھئے وَأَمَارَتُهَا أَن تَتْلُعَ الشَّمْسَ اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس سورت طروح ہوتا ہے اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں اس رباب یہ عن محافظ ابن عمر عباس وغیرهم عمر عباس وغیرهم از باب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ سے روایت ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رسول اللہ علیہ وسلم ان سے روایت ہے کہ لیلت انہا لیلت سنت بے شخص ستائیس می شبہ ہے وَهُوَ قُولُ طَئِفِةٍ مِن السَّلَفِ سَلَفِ سَارِقِينَ کی جماعت کا یہی قول ہے جادت من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه اللہ اور حضرت امام احمد بن حنبل کے مذهب میں بلکل درست اور مختار اور پسند بلا بھی نظریہ کے ساتھ شب ہے وہو ربائیت عن حنیحہ رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمه اللہ سے بھی ایک روایت ایسی آئی ہے وقد حقی عن صلف اور بارباس صالحین سے یہ حقایت آئی ہے انہوں نے اس کو قرآن سے اخذ کیا ہے وہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں دو صور قدر ہے اس میں تیس قریمیں ہیں انہا انزلنا مفرد قدر سے سلام ہی حتی حتی قرآن سے نکالا ہے اس کو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی کر کیا اور آگے حافظ ابو قاسم تبرامی کے حوالے سے بجان کرتے ہیں کہ قطادہ اور آسم روایت کرتے ہیں انہوں نے اکریمہ سے سنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا دعا عمر بن الخطابی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب نے حضور کے صحابہ کو بلایا فسألہم عن لیلت القدر ان سے دریافت کیا شبی قدر کے بارے میں فاجمعو علا انہا فی العشر الاخر سب نے اتفاق کر کے کہا کہ یہ آخر کی دس راتوں میں ہے انہیں رمضان کے اخیر دہے میں ہیں قال ابن عباس تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ابھی موجود تھے انہوں نے کہا فقلت لعمر میں نے عمر بن خطاب فاروق اعظم سے کہا انی لآعلم بے شک میں جانتا ہوں یا فرما انی لآضم بے شک مجھ کو گمان ہے خیال ہے ای لیلتن ہیا کہ وہ کون سی رات ہے میں سمجھ سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں فقال عمر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا وَأَيُّ لَيْلَةٍ ہیا اے ابن عباس صاحب زادے بتائیے کون سی رات ہے وہ فقلت تو میں نے کہا سابیعتن تمضی او سابیعتن تبقا مین العشر الاباخر یعنی رمضان کے اخیر دہے کہ سات راتیں گزر جانے پر یہ سات راتیں باقی رہ جانے پر ہوتی ہے یعنی اخیر دہے کہ ساتمی رات یا پھر یہ کہ سات راتوں سے پہلے والی تیسری تیسوی رات تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وَمِنْ عَيْنَ عَلِمْ تَذَلِكَ اے ابن عباس آپ نے اس کو کیسے جان لیا قال ابن عباس تو ابن عباس نے فرمایا فَقُلْتُ مَنَيْ كَهَا خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَابَات اللہ نے آسمان سادھ بنائے وَسَبْعَ عَرَضِين زمین سادھ بنائی وَسَبْعَتْ اَيَّامِ دِن سَاتھ رکھے ان کو مقرر کیا وَإِمْنَ الشَّهَرَ يَدُورُ عَلَى صَبْعِ اور مہینہ بھی ساتھ پر گھومتا ہے وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَبْعِن اور انسان کو ساتھ صرف بنایا وَيَا أَكُلُ مِنْ سَبْعِن انسان کے کھانے کے لیے جو چیزیں اگائی فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّمْ وَعِنَبَا کہہ کر وہ بھی ساتھ چیزیں ہیں وَيَسْجُدُ عَلَى صَبْعِن بندہ سجدہ کرتا ہے تو ساتھ آزا پر یعنی پیشانی ٹیکتا ہے دونوں ہاتھ ٹیکتا ہے گھٹنے ٹیکتا ہے دونوں پنجے رکھتا ہے پیشانی اور ناک دونوں میں سے ایک کٹکنا ضروری ہے تو اس طرح ساتھ آزا پر بندہ سجدہ کرتا ہے آپ نے کہا خانے کعبہ کا تواب بھی ہوتا ہے تو ساتھ پھیرے ہیں وَرَمْيُلْ جِمَارِ سَبْعُن کنکریاں ماری جاتی ہے جمعرات پر تو ساتھ کنکریاں کئی چیزوں کا ذکر کیا ساتھ ساتھ کی تعداد اس سے میں سمجھ گیا کہ وہ ستائیس میں شب ہونی چاہیے اس بنیان پر میں کہتا ہوں تو فَقَالَ عُمَرِ تو عمر بن خطاب بول پڑے لَقَدْ فَطِنْتَ لِأَمْرٍ مَا فَطِنْنَا لَهِ صاحب زادے آپ کا ذہن وہاں تک پہنچا جہاں ہمارا ذہن نہیں پہنچا ہے تو دیکھئے فہمِ قرآن بھی ہے اہلِ ویتِ نبوت کا اور پھر اس پر روایت بھی ہے وَقَانَ قَتَادَتُ يَزِیدُ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَيَاكُلُ مِن سَبْعٍ قَالَهُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَلَى فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّ اور انسان ساتھ چیزیں کھاتا ہے اسے مراد کیا ہے اس میں یہ بھی ذکر ہے جو سورہِ عَبَسَہ میں آیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اس کے لئے کھانے کے لئے زمین سے چیزیں اگائی وہ ساتھ چیزوں کا ذکر کیا تو گویا کہ ساتھ کا خاص عدد قرآن میں بھی آیا ہے خاص ساتھ ویسے تو تاق عدد کو اللہ پسند کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسند ساتھ کے عدد کو کرتا ہے سورہِ پاک کیا کہ آیات بھی ساتھ ہیں تو بہرحال کئی مناسبت میں بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ستائیسویں شب ہے ویسے تلاش تو پورے مہینے میں کرنا اور اخیر کے دس جنوں میں کرنا اور پانچ تاق راتوں میں کرنا ہے لیکن غالب پہلو جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے اور حضرت لکھتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ جَگِّلٌ قَوِيٌ وَمَتْنٌ غَرِيبٌ جِدًّا یہ سند بڑی امدہ بھی ہے قوی بھی ہے اور مطن اس کا غریب ہے بہت وَاللَّهُ عَلَمُ اب اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اِنَّهَا فِي رَيْدَتِي تِسْعِمْ وَعِشْرِينَ کہ ان تیسمی رات بھی ہے یہ بھی کہا گیا اب اس رات کی شان اور عظمت کے حوالے سے جتنا بھی آپ سنیں گے دل تو آپ کے ہی کہے گا کہ اور سنتے جائیں لیکن میں بات کو سمیٹتا ہوا آگے بڑھتا ہوں نبی کریم علیہ السلام سے ام الممنین بی بی آئے شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نیارس کیا یا رسول اللہ اگر شب قدر مجھ کو مل جائے تو میں کیا پڑھوں یا رسول اللہ وافقت ریلت القدری فما ادعو شب قدر کو اگر میں پالوں تو کیا پڑھوں کیا دعا مانگوں قال تو حضور نے فرمایا قولی اللہ خریج کی ہے اور حبیب پاک نے فرمایا یہ کہو اے اللہ بے شک تو خوب معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے تو مجھ کو بھی معاف فرما دے دیکھو حضور پاک علیہ السلام کیا سکا رہے ہیں اللہ سے یہ التدہ کی جائے کہ اللہ تو معاف فرما دے تو معاف کرنے والا ہے بہت معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما دے حضور پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی اور متعدد آسانیت کے ساتھ اس روایت کو آپ نے وکر فرمایا ہے اور عزیزہمِ گرامی قدر اب میں بلکل اختتام کی طرف آتے ہوئے ایک جلچسپ آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں تفسیر ابن کثیر سے ویسے اس کو دیگر مفسرین نے بھی بجانت کیا ہے مگر میں نے جیسے آپ سے عرض کیا ہے کہ حافظ ابن کثیر ہمارے دیگر مختہائے نظر رکھنے والے مقادم فکر کے اہلِ علم کے معبین بھی بہت ہی مستند اور مسلم و ثبوت علامہ ہیں اس لیے بعد میں کوئی چیمہ گوئی نہ ہو کہ یہاں سے وہاں سے سنا دی گئی روایت اس لیے میں اسی سے سنا رہا ہوں اور اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مبارک رات بڑی شان اور عظمت والی رات ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ رات نصیب فرمائی ہے ہم کوشش کریں کہ جتنا وقت بھی ہم کو مزید ام مل رہا ہے طاعت و بندگی میں صرف ہو ہم غفلت کی نظر نہ کریں اور یہ بات خیال میں رہے ہمارے کے کہ آج زندگی کے جو لمحات ہمیں مجسر آئے ہیں یہ بہت بڑی غنیمت اعادہ نہیں کریں گے ہم اور بہت ہی احتمام کے ساتھ ان گھڑیوں کو اللہ کی طاعت میں بندگی میں گزاریں گے اور آج کی رات خاص طور پر میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی بڑے درد کے ساتھ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ موبائل پر آپ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت مت بھی دائیے اور سوشل میڈیا پر اپنا وقت مت بزاریے میری بیٹیوں بہنوں میں تم سے بھی بڑے درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اس تقبل آپ کا درخشہ ہوگا اسی بنیاد پر کہ آج ہم اپنے حال کو اچھا کر لیں بزرگوں کو اپنی سرپرستی اپنے بچوں پر سلامت رکھئے اور اپنا فرض منصبی ادا کرنے میں ہم بھی کوتا ہی نہ کریں میری ماں و بہنوں آپ بھی خیال کرو اور میری تقدس ماں آپ اپنی بچیوں کو بچوں کو نصیحت کرو ان پر نظر رکھو تاکہ ان مقدس گھڑیوں میں ہم غفلت نہ برتیں اللہ کی حبیب اپاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم کچھ خیل کے عامال انجام دیں کیا عامال کرنے چاہیے میں تھوڑا سا اس پر بھی آپ کی خدمت میں ارس کر دیتا ہوں اب ترابی الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہے اب اشاہ کی نماز بھی پڑھ لی ہے اب اس کے بعد ہم تحجد کی نماز پڑھیں اور دو دو رکعت کر کے مزید نفل پڑھیں اگر ہمارے ذمہ کچھ فرائض رہ گئے ہیں جس کو ہم نے ادا نہیں کیا ہے تو قضاء عمری ہم ضرور نیت کر کے شروع کر دیں اور قرآن مجید کی حدر مقدورت علاوات کریں لیکن میں کچھ آسان طریقے سے بتاتا ہوں کم وقت میں زیادہ سباب کمائیں کیونکہ قدر قیلات ہے قدر قیلات ہزار مہنوں سے بہتر ہے تو میں آپ کو شارٹ ٹیم زیادہ جو سباب مل سکتا ہے وہ ارز کر رہا ہوں قرآن جہاں سے چاہے پڑھیں لیکن وہ سورے پڑھئے وہ سورے ذرا پڑھئے جن سورے قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے تو سورے یاسین پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے سورے یاسین پڑھ لیں گے تو دس قرآن ختم کرنے کا سواب ملے گا ایسا ہی آپ سورے اخلاص تین مرتبہ پڑھئے سورے اخلاص تین مرتبہ پڑھیں گے تو ایک قرآن کا سواب ملے گا اسی طرح اذا جاء نصر اللہ سورے نصر اذا جاء نصر اللہ اللہ علیہ و الفتح اس کو بھی تین مرتبہ پڑھئے جب آپ اس کو تین مرتبہ پڑھیں گے تو مکمل ایک قرآن کا سواب ملے گا اب گنتے جائے ایک بار سورے یاسین پڑھے تو دس قرآن کا سواب اب اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ کا سورہ تین بار پڑھے تو ایک مکمل قرآن کا ثباب پھر سور اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں ایک مکمل قرآن شریف کا ثباب پھر قلیاء ایوہل کافرون چار مرتبہ پڑھیں تو آپ کو ایک اور قرآن مجید پڑھنے کا ثباب کتنے ہوگئے تیرہ قرآن مجید کا ثباب اِلَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَحَا اس سورے کو دو مرتبہ پڑھیں گے آپ تو انشاءاللہ مکمل قرآن پڑھنے کا ثباب پائیں گے تو آپ بتائیے کہ مختصر وقت میں کتنا جنو ثباب نہیں پاسکتے تو چودہ مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثباب مل جائے گا مختصر اقیرات کے ساتھ اس کے علاوہ سور واقعہ پڑھئے سور رحمان پڑھئے جہاں سے آپ کا جی چاہے پڑھئے یا سلسلے میں آپ کا تسلسل قرآن کریم کا چل رہا ہو تو پڑھئے اور ذریبی غفلت پت کیجئے اور حضور پاک کی بارگاہ ہے اقدس میں درود و سلام کا نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ نظرانہ پیش کیجئے استخبار کیجئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے خاصتگار ہو کر رجوع ہونا ہے آپ کو اور مجھ کو اور یہ نصیحت کے ساتھ میں آخر میں تفسیر اپنے کثیر سے بڑی دلچسک روایات آپ کو سناتے ہوئے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اسی پر میں مکمل کر رہا ہوں دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے رواہو الامام ابو محمد بن ابی حاتم اندہ تفسیر ہاتھی سورت کریمہ کہ امام ابو محمد بن ابی حاتم نے اس سورے کی تفسیر مکمل کرتے وقت اس سورے کی تفسیر کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کیا بیان کیا ہے اب وہ سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں میں آگے اصل مضمون پڑھتا ہوں عن قعب انہو قالا حضرت قعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قالا انہ سدرت المنتہا بے شک سدرت المنتہا ساتھ میں آسمان کے کنارے پر ہے ممہ یلی الجنہ جنت کے قریب اس سے بلکل جنت قریب ہے جنت سے متصل جو ساتھ میں آسمان کا کنارہ ہے اس کی حد پر سدرت المنتہا ہے فہی علا حدی ہوائی دنیا و ہوائی آخرہ تو لہٰذا وہ دنیا کی ہوا اور آخرت کی ہوا کی حد پر ہے علوہا فی الجنہ اس کا بالائی حصہ جنت میں ہے یعنی اس کی بلندی جنت میں ہے سدرت المنتہا کے اوپر جنت ہے وَعُرُوقُهَا وَأَغْسَانُهَا مِنْ تَحْتِ الْكُرْسِيِّ اور اس کی شاقیں اور اس کی ڈالیاں کرسی کے نیچے ہیں جو کرسی کرسی ہے اس کے نیچے اس کی شاقیں اور ڈالیاں ہیں اور اس کی بلندی جنت میں ہے اور سدرت المنتہا ساتھ میں آسمان کے کنارے پر جنت کے متصل جو حصہ ہے وہاں ہے اب آگے فرماتے ہیں فِيهَا مَلَائِكَةٌ لَا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ عَلَىٰ أَغْسَانِهَا فِي كُلِّ مَوْضِعِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ شَعَرَةٌ مِّنْهَا مَلَكٌ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ وہ سدرت المنتہا جس کی اس تفصیل کو بیان کر کے فرماتے ہیں سدرت المنتہا کے پاس اتنی تعداد میں فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا وہ تمام فرشتے اللہ عز وَجَلْ کے عبادت میں مصروف ہیں مگر وہاں برابر ایک فرشتہ موجود ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ پوری ڈالیوں پر ہر شاخ پر فرشتے ہی فرشتے ہیں وَمَقَامُ جِبْرِیلَ علیہ السلام فِي بَسَتِهَا اور اس سدرت المنتہا کے وسط میں جبریلِ امین علیہ السلام کا مقام ہے انہیں اس کے بیچ و بی جبریل علیہ السلام کا مقام ہے اب بات کو میں بالکل مختصر لفظوں میں بولوں گا کہ سدرت المنتہا پر اتصادر تعداد میں فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد اور گنتی کو اللہ کے بتلائے بغیر کوئی نہیں جانتا اور وہ سارے کے سارے فرشتے شاقوں پر تہنیوں پر اللہ کی عبادت میں بندگی میں مصروف ہیں اور جبریلِ امین علیہ السلام اس کے بیچ و بیچ ان کا مقام ہے فَيُنَادِ اللَّهُ جِبریل تو اللہ تعالی جبریل کو ندا دیتا ہے اَن يَنزِلَ فِي كُلِّ لَيْلَتِ قَدْرٍ مَعَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ صِدرت المنتہا کہ جبریل کو حکم فرماتا ہے بلاتا ہے جبریل جتنے لوگ صدرت المنتہا کے پاس جتنے فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں کو لے کر شبِ قدر میں زمین پر اتر جاؤ اللہ تعالی جبریل کو بلا کر فرماتا ہے جبریل کہ ان تمام فرشتوں کے ساتھ جو صدرت المنتہا کے پاس رہتے بستے ہیں زمین پر اتر جاؤ ہر شبِ قدر میں اتار دیتا ہے وَلَيْسَ فِيهِمْ مَلَكٌ إِلَّا قَدْ اُعْطِيَ الرَّافَةَ وَرَّحْمَةَ لِلْمُمِنِينَ اور ان میں کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ ان کے دل میں رحمت اور مہربانی مومنوں کے لیے بھر دی جاتی ہے یعنی ہر فرشتہ مومنوں سے محبت کرنے والا ہے ہر ایک کے دل میں رحمت ہے مومنوں کے تعلق سے اور اچھے جذبات ہے مہربانی ان کے دلوں کے اندر رکھ دی گئی ہے فَيَنزِلُونَ عَلَى جِبْرِيلَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو وہ سارے کے سارے فرشتے جبریل آرہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب قدر میں اترتے ہیں حین تغرب الشمس جب سورت ڈوب جاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ شب قدر میں جب سورت ڈوبتا ہے تو تمام کے تمام فرشتے جو صدرت المنتحہ کے پاس رہنے والے ہیں ہر ڈالی ہر شاخ پر رہنے والے ہیں وہ لا تعداد فرشتے اللہ کے حکم سے جبریل امین کے ساتھ روح زمین پر آتے ہیں سورت جیسے ڈوبتا ہے شب قدر میں زمین پر اتر جاتے ہیں کوئی زمین کا حصہ شب قدر میں ایسا نہیں رہتا جہاں کوئی فرشتہ آگر موجود رہا نہ ہو خوش نصیبو اپنی قسمت مرناز کرو شب قدر میں ہم جو عبادت کرنے کے لیے اللہ کی طرح متوجہ ہے اللہ فرشتوں کو اتار دیتا ہے صدرت المنتحہ کے ساکینوں کو کہتا ہے جائے جبریل کے ساتھ اور جائے زمین پر پھیل جاؤ کوئی زمین کا چپا ایسا نہیں رہتا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہتا جہاں فرشتہ موجود نہ ہو یا تو قیام میں رہتا ہے یا سجدہ میں رہتا ہے اور قیام اور سجدہ کر کے کام کیا ہے کرتے ہیں یدعو للممینین اب الممینات مومن مردوں کے لیے مومن عورتوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا نصیب چاہیے کہ سارے فرشتے زمین پر اتار دیئے گئے جبریل امین کو حکم ہوتا ہے جبریل ان فرشتوں کو لے کر چلے جاؤ پورے زمین کے چپے چپے پر فرشتے پھیل جاتے ہیں اور قیام میں ہوتے ہیں رکو میں ہوتے ہیں اور دعاوں میں مصروف رہتے ہیں مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اب کیا کہتے ہیں کہ ہر ہر مقام پر فرشتے آ جاتے ہیں جہاں جہاں بھی روی زمین پر انسان رہتے بستے ہیں وہاں بھی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی آ جاتے ہیں کوئی چپہ ایسا نہیں رہتا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہتا جہاں فرشتے موجود نہ ہوں اور دعاوں میں مصروف ہو جاتے ہیں البتہ جہاں یہودیوں کا یا عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے یا بت پرستوں کا مقام ہے یا آتش قدہ جہاں ہے یا جہاں پر بتوں کی پرستش ہوتی ہے یا جو مقامات پر گندگیاں ہم لوگ ڈالا کرتے ہیں فرماتے جہاں تم لوگ گندگیاں ڈالتے ہو وہاں نہیں آتے جس مقام پر نشا پینے والا ہوتا ہے وہاں نہیں آتے جس گھر کے اندر نشا کی چیز ہوتی ہے وہاں نہیں آتے جس گھر میں بت کھڑا کیے ہوئے 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 وہاں نہیں آتے جس گھر میں گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں گھنٹیاں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں وہاں نہیں آتے تسرے کورے کے مقام پر نہیں آتے اس کے علاوہ ہر ہر مقام پر فرشتے آتے ہیں ہر جگہ پر فرشتے ہوتے ہیں فَلَا يَزَالُونَ لَيْلَتَهُمْ تِلْكَ يَدْعُونَ لِلْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ اور پوری رات بھر وہ حضرات صرف ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ ہوتا ہے وَجِبْرِيلُ لَا يَدْعُوا أَحْدَم مِّنَ النَّاسِ إِلَّا صَافَحُ اور حضرت جبریل علیہ السلام ہر ایک شخص سے مصافحہ کرتے ہیں کوئی شخص کو چھوڑتے نہیں ہے مگر اس سے مصافحہ کرتے ہیں وَعَلَامَتُ ذَالِكَ مَنِقْ شَعَرَّ جِلْدُهُ وَرَقَّ قَلْبُهُ وَدَمَعَتْ عَيْنَهُ عَيْنَاهُ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ مُصَافَحَتِ جبریل اس کی علامت بتاتے ہیں کہ جس کے جسم پر رانگٹے کھڑے ہو جائے جس کے جسم کا رانگٹا رانگٹا کھڑا ہو جائے اور جس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے جس کا دل نرم ہو جائے جس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو یہ علامت ہے کہ اس نے جبریل سے مصافحہ کیا ہے جب یہ آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں دل پر لقت تاری ہو اور جسم پر کپکپی تاری ہو تو سمجھنا چاہیے کہ جبریل کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ ہے یہ علامت بتائی جا رہی ہے کیا نصیب ہے گناہ شکریاروں کو کتنی قدر و منزلت سے نواز ادا رہا ہے نبی رحمت کے سلقے میں کہ جبریل مصافحہ کر کے شرب بخش رہے ہیں اس روایت کو ذکر کیا اور آگے کہتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں لا الہ الا اللہ تین مرتبہ پڑھتا ہے پہلے مرتبہ پڑھنے سے ہی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے دوسری مرتبہ پڑھنے سے دوزخ سے نجات عطا کرتا ہے تیسری مرتبہ پڑھنے پر جنت کا داخلہ اس کے لئے یقین ہی کر دیتا ہے اس کے بعد ہم نے قاب احبار سے پوچھا اے بو اسحاب سچے دل سے پڑھنے والے کے لئے کیا حکم ہے تو کہا قاب نے کہ کیا لا الہ الا اللہ شب قدر میں سچے دل سے کوئی نہیں پڑھنے گا سچے دل والا ہی تو پڑھے گا جس کے دل میں سچائی ہوگی اسی کی زبان سے تو یہ قریب تگیبہ نکلے گا لا الہ الا اللہ پہلی مرتبہ پڑھتے ہی گناہ معاف دوسری مرتبہ پڑھتے ہی دوسر سے چھٹکارہ تیسری مرتبہ پڑھتے ہی جنت کا استقاق ہوتا ہے جنت کا داخلہ اس کے لئے یقین ہی کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد فرماتے واللذی نفسی بیدیہی اِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَتَثْقُلُ عَلَى الْقَافِرِ وَالْمُنَافِقِ حَتَّا كَأَنَّ عَلَىٰ ظَهْرِهِ جَبَل قصبِ اُزَّاد کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے بے شک شبِ قدر کافر پر اور منافق پر بڑی بھاری پر جاتی ہے بڑی گناہ ہو جاتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس کی پیٹ پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے اس قدر بھاری ہو جاتی ہے فَلَا تَزَارُ الْمَلَائِكَةُ هَاكَذَا حَتَّا يَطْلُعَ الْفَجْرِ مسلسل فرشتے اسی طرح رہتے ہیں یہاں تک فضل طلوع ہو جاتی ہے بابا آواز جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے رو گئے تھی گا بچ میں اچھا اچھا پھر بند کر دینا چاہیے اللہم صلی على سیدنا محمد معلالہ وصحبی افضل صلواتی کا وعدد معلوماتی کا وبارک وسلم تو اس کے بعد اب آگے فرماتے ہیں کہ فرشتے فضل طلوع ہونے تک رہتے ہیں فاولو من يسعد جبریل اب سب سے پہلے فرشتوں میں سے جو اوپر ٹھڑ کے جاتے ہیں جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ بلند کنارے پر چلے جاتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر وہاں جا کر اپنے بازو کو پھیلا دیتے ہیں اور ان کے سب زرنگ کے دو بازو ہوتے ہیں لا ينشوروهما اللہ فی تلک ساعہ وہ ان پروں کو نہیں کھولتے مگر اسی گھڑی میں کھولتے ہیں تو بازووں کی نورانیت کی وجہ سے سورج چمکتا ہے تو اس کی روشنی کم نظر آتی ہے شوائے نظر نہیں آتی پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ایک ایک فرشتے کو بلاتے ہیں جبریل پہلے آسمان پر جاتے ہیں اور ایسے بلند کنارے پر ہوتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور فرشتے افق پر جاتے ہیں بلندی پر جاتے ہیں بلند کنارے پر جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے فرشتے کو بلاتے ہیں بس فرشتہ چڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ فَيَشْتَمِعُ نُورُ الْمَلَائِكَةِ وَنُورُ جَنَاحَيْ جِبْرِيل تمام فرشتے اوپر چڑھ چکے ہوتے ہیں ان کا نور بھی جمع ہو جاتا ہے اور جبریل کے دونوں بازوںوں کا نور جمع ہو جاتا ہے فَلَا تَزَارُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا ذَلِكَ متحیرتاً اس دن سورج حیران ہو جاتا ہے اس خدر جبریل کے پروں کی نورانیت سب پہنچ جاتے ہیں جبریل کے پروں کا نور اور فرشتوں کا نور جمع ہو کر اس خدر منور کر دیتا ہے فضا کو کہ سورج بھی پھیکا پھیکا نظر آتا ہے اس کی روشنی بھی ہلکی ہلکی نظر آتی ہے اس کے بعد جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے فرشتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان وہ دن بھر رہتے ہیں یعنی شب قدر گزر گئی صبح صادق سے پھر سورج غروب ہونے تک وہ دن بھر وہی رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں خوش ہو جاؤ مسلمانوں پھر دن بھر وہ ایمان والے مردوں کے لیے ایمان والی عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور جو لوگ اخلاص اور ایمان کے ساتھ رمضان کی روزے رکھے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں وَدَعَا لِمَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ اِنْعَاشَ إِلَىٰ قَابِلٍ صَوْمَ رَمَضَانَ لِلَّهِ اور ان لوگوں کے لیے بھی دعائوں میں مصروف ہو جاتے ہیں جن کا یہ خیال ہے اور ارادہ ہے کہ اگر آنے والے سال تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا تو میں اس رمضان میں بھی روزے رکھوں گا ایسی نیت کرنے والوں کے لیے بھی دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد فَإِذَا أَمْسَوُ جب یہ شام کا وقت آ جاتا ہے دخلوا الى السمائی الدنیا تو آسمان دنیا کی طرف یہ چلے جاتے ہیں شام تک رہتے ہیں اور شام کا وقت آتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں فَيَجْلِسُوا نَحِلَقًا اور حلقے بنا کر آسمان دنیا میں بیٹھ جاتے ہیں یعنی پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں پورا دن گزرنے کے بعد اور پھر وہاں پہلے آسمان پر حلقے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں فَتَجْتَمِعُوا الٰہِ مَلَائِكَتُ سَمائِ دُنیا تو ان کے پاس پھر آسمان دنیا کے فریشتے جمع ہو جاتے ہیں وہ فریشتے جمع ہو کر پوچھتے ہیں ایک ایک شخص کے بارے میں بتاؤ فُلَا کے بارے میں بتاؤ فُلَا عُورَت کے بارے میں بتاؤ فُلَا عُورَت کے بارے میں بتاؤ تو پھر وہ پوچھتے ہیں ما فعل فلان و فلانہ کہ فلان مرد نے کیا کیا فلان عورت نے کیا کیا و کیف وجدتموہ العان آج کے سال ان کو تم نے کس حالت میں پایا تو یہ کہتے ہیں ہم نے فلان شخص کو اس رات میں عبادت کرتا ہوا پایا ہے ہم نے گزشتہ سال اس کو عبادت گزار پایا تھا لیکن آج ہم جب جا کر دیکھے تو وہ بجاتوں میں گبراہیوں میں مبترہ ہو گیا ہے اس حال میں ہم نے پایا گزشتہ اس کو متبع سنت پایا تھا آج وہ انحراف کی راہ پر چل رہا ہے اس حال میں ہم نے پایا ہے اور فلان شخص کو گزشتہ غلط کاموں میں بدعات کے کاموں میں گمراہی کے کاموں میں پایا تھا اس سال ہم نے اس کو عبادت میں اور نیکی کے کاموں میں پایا ہے تو وہ جو شخص گزشتہ خراب تھا اب اچھا ہو گیا اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں جو گزشتہ اچھا تھا اب خراب ہو گیا اس کے لئے دعا کرنے سے رک جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے فلان فلان بندے کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پایا ہے فلان بندے کو رکو کرتے ہوئے پایا ہے اور فلان بندے کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے اور فلان بندے کو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے پایا ہے قرآن پڑھتے پایا ہے پھر پہلے آسمان پر ایک دن ایک رات تک اسی طرح تذکیرہ کرتے ہوئے دعاوں میں مصروف رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دن و رات گزار کر پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں پھر ہر ہر آسمان پر ایک دن ایک رات رہتے ہیں اس طرح ساتوں آسمان سے ہوتے ہوئے اپنے مقام صدرت المنتحہ پر پہنچ جاتے ہیں تو صدرت المنتحہ سے آئے تھے اب صدرت المنتحہ پہنچ گئے ذرا بات کو پھر سے ملائیے صدرت المنتحہ پر رہنے والے فرشتوں کو جبریل امیم کے ساتھ اللہ نے حکم دے کر بھیجا زمین پر جاؤ شب قدر میں اتر گئے صورت ڈومنے کے بعد آگئے صورت ڈومنے کے ساتھ ہی آگئے ہر ہر گوشے پر پھیل گئے دعائیں کرنے لگ گئے ذکر و اسکار کرنے والوں کو رکو سجدہ کرنے والوں کو رام لوگوں کو مومن بردوں اور عورتوں کو دعائوں سے نواز رہے ہیں جبریل مصافحہ بھی فرماتے ہیں میرے آقا نے بتا جا علامت یہ ہے کہ بدن پر کپ کپی تاری ہو جائے اور دل نرم ہو جائے آنکھ سے آن صوبہ پڑے تو علامت ہے کہ جبریل نے مصافحہ کیا ہے اس طرح سے ذکر و اسکار کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے رہتے ہیں صبح صادق تک پھر اس کے بعد آسمان اول سے پہلے فضا میں چلے جاتے ہیں جبریل سب کو بنا لیتے ہیں اور پھر وہاں جانے کے بعد دن بھر دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کے بعد پھر پہلے آسمان پر جاتے ہیں وہاں والے کہتے ہیں بتاؤ تم نے کس حال میں پایا تھا ان کو کس حالت میں پایا تھا کہتے ہیں کہ فلاکوں ہم نے ذکر میں پایا فلاکوں رکوب میں پایا فلاکوں شجدے میں پایا فلاکوں قرآن کی حال تلاوت کرتے ہوئے ہم نے پایا ہے اس طرح سے تذکرِ خیر ہر ہر آسمان میں ہوتا ہے ہر آسمان میں ایک دن ایک رات تک دعائیں ہوتے رہتی ہیں شب قدر تو ایک رات ہے نا دوستو مگر ایک رات عبادت کر کے کیا اللہ کو راضی کیے کہ دن بھر ذکر ہو رہا ہے دعائیں ہو رہی ہیں اس کے بعد کی راضی کر Resident ہو رہی ہیں دعائیں ہو رہی ہیں پھرشتے دعائیں کر رہے ہیں ہر آسمان میں ایک دن ایک رات تک دعائیں ہو رہی ہیں ساتوں آسمان میں سات دن سات رات تک دعوں کا سلسلہ چل رہا ہے پھر صدرت المنتحہ پر پہنچ جاتے ہیں فتاقولو رحم صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ ان لوگوں سے کہتا ہے یا سکانی حدیثونی عنی الناس وسموہم لی اے میرے بسنے والوں اے میرے پاس رہنے والے فرشتوں مجھ کو ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ جو قدر کی رات کی قدر کو سمجھتے ہوئے عبادتیں کیے ذرا ان کے آمال کیا ہیں بتاؤ وسموہم لی میرے سامنے ان کے نام بھی لے لو ایک ایک نام لے کر بتاؤ فَإِنَّا لِيَا لَيْكُمْ حَقَّا صدرت المنتحہ ان فرشتوں سے کہتا ہے میرے پاس رہتے ہو میری ڈالیوں پر رہتے ہو میرے پتوں پر رہتے ہو میرے شاقوں پر رہتے ہو میرا تم پر یہ حق ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے کس حال میں مصطفیٰ کے غلاموں کو پایا ہے کس قدر شرف ہے اس امت کے لیے کہ صدرت المنتحہ بھی تمنع کر رہا ہے کہ فرشتوں تم بتاؤ تو صحیح کس حال میں تم نے پایا ہے کس قیبیت میں ان کو پایا ہے پھر آگے کہتا ہے بے شک میں بھی ان بندوں سے محبت کرتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والوں سے صدرت المنتحہ بھی محبت فرماتا ہے قابع احبار بیان کرتے ہیں یہ سارے فرشت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ صدرت المنتحہ کے پاس ایک ایک کر کے سب کو شمار کرتے ہیں اور سب کے گنتی گنتی کر کے نام لیتے ہیں ایک ایک مرد ایک ایک عورت کا نام لیتے ہیں اس کے باپ اور اس کے ماں کے باپ اور دادا کے ناموں کے ساتھ یعنی ولدیت کے ساتھ خاندان کے ساتھ نام لیا جا رہے ہیں فرش زمین پر ہم وکر کریں اور پورے ساتوں جن تک ہر ہر آسمان میں ہمارا ذکر ہوتا رہے ہیں پھر صدرت المنتحہ بھی پوچھیں بتاؤ کہ اس حال میں تم نے پایا ہے ایک ایک کا نام لے کر پھر وہاں بھی ذکر ہو رہا ہے ایک ایک بندے کا نام لیا جا رہا ہے ایک ایک بندی کا نام لیا جا رہا ہے اس کے باپ اور دادا کے نام کے ساتھ ثُمَّ تُقْبِلُ الْجَنَّةُ عَلَى الصِّدْرَةِ کہ ایسا حسین منظر ہوگا ذرا سوچئے صدرت المنتحہ اپنے پاس رہنے والے فریشتوں سے کہتا ہے تم بتاؤ میرا تم پر حق ہے تم سناو کس حال میں تم نے پایا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ایک کا نام لے کر فُلان فُلان بندہ فُلان فُلان بندی فُلان کا بیٹا فُلان کی بیٹی فُلان کا پوتا فُلان کی پوتی کہہ کر خاندان قبیلے سے نام لے کر سناتے ہیں تو جنت مکار اُلتی ہے ثُمَّ تُقْبِلُ الْجَنَّةُ عَلَى الصِّدْرَةِ جنت صدرہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے فَتَّقُونُ اور کہتی ہے اَخْبِرِينِ بِمَا اَخْبَرَكِ سُكَّانُكِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اے صدرہ تیرے رہنے والے فریشتوں نے تجھ کو جو ریپورٹ سنائی ہے وہ خبر مجھ کو بھی سنا دے تیرے حبیبِ پاک علیہ السلام سے جو تجھ کو عشق ہے اس حبیب سے مجھ کو بھی محبت ہے حبیبِ پاک کی امت رب کی بھی پیاری ہے مصطفیٰ کی بھی پیاری ہے تو وہ صدرہ کی بھی پیاری ہے اور جنت کی بھی پیاری ہے جنت متوجہ ہو کر صدرہ سے پوچھتی ہے اَخْبِرِينِ بِمَا اَخْبَرَكِ سُكَّانُكِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اے صدرہ تیرے رہنے والے فریشتوں نے تجھ کو جو خبریں سنائی ہے وہ خبریں مجھ کو بھی سنا دے فَتُخْبِرُحَا تُصِدْرَتُ الْمُنْتَحَا جنت کے سامنے شبِ قدرم عبادت کرنے والوں کی رودا سناتا ہے اس کے بعد فَتَقُولُ الْجَنَّتُ تو جنت کہتی ہے رحمت اللہی علیہ فلان ورحمت اللہی علیہ فلانا اللہ کی رحمت ہو فلان بندے پر اور اللہ کی رحمت ہو فلان بندی پر کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہم معجلہم علیہ جنت اللہ سے عرض کرتی ہے مولا ان قدردالوں کو جلدی میرے پاس بھیج دے میرے باغ و بہار ان کے انتظار میں ہے اللہ میری نعمت ہے ان کے انتظار میں ہے میرے پھل پھول ان کے انتظار میں ہے اللہم معجلہم علیہ خدا بندہ ان بندوں کو جلدی میرے پاس بھیج دے اللہ خبر فَيَبْلُغُ جِبْرِيلُ مَكَانَهُ قَبْلَهُمْ جِبْرِيلِ علیہ السلام اپنے مقام پر ان فرشتوں سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں فَيُلْهِهِمُ اللَّهُ فَيُلْهِمُ اللَّهُ فَيَقُول اللہ تعالی جِبْرِيل کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے جِبْرِيل کہتے ہیں وَجَدْتُ فُنَا مَنْ سَادِدًا فَاغْفِرْ لَهُ اے اللہ فُنَا بندے کو میں نے سجدہ کرتے پایا ہے تو اس کی بخشش فرما دے جِبْرِيل کا دل میں اللہ ڈالتا ہے تب ہی جِبْرِيل کہتے ہیں الفاظ سُنو اللہ کو کتنا پیار ہے مصطفیٰ کی امت پر حبیب کی جزبت سے فَيُلْهِمُهُ اللَّهُ تو جِبْرِيل کے دل میں اللہ ڈالتا ہے یہ خیال تو کہتے ہیں وَجَدْتُ فُنَا مَنْ سَادِدًا فَاغْفِرْ لَهُ مُولَا فُنَا بَندے کو میں نے سجدہ کرتے پایا تو اس کی بخشش فرما دے فَيَغْفِرُ لَهُ تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے فَيُسْمِعُوا جِبْرِيل جَمِعَ حَمَلَتِ الْعَرْش فَيَقُولُونَ تو جِبْرِيل یہ بات تمام عرش کے تھامے ہوئے فرشتوں سے کہتے ہیں ان کو سناتے ہیں کہ گوار ہو اللہ نے فلا بندے کو بخش دیا ہے تو پھر وہ عرش کے تھامنے والے فرشتے کہتے ہیں رحمت اللہ علا فلان ورحمت اللہ علا فلانا اللہ کی رحمت ہو فلا بندے پر وراللہ کی رحمت ہو فلا بندی پر ومغفرتو ومغفرتو لی فلان اللہ کی بخشش ہو فلا کے لیے وَيَقُولُوا اور وہ کہتے ہیں یا ربی وجدت عبدک فلانا اللہی وجدتہ عام اول على سنت والعبادہ ووجدتہ العام قد احدث حجسا وطول عمّا امی ربی اے میرے پروردگار فلا تیرے بندے کو میں نے گذشتہ سال سنت کے مطابق عبادت کرتے ہوئے پایا ہے تیرے حبیب کی سنتوں کا شہدائی تھا عبادتوں میں بسروف رہا کرتا تھا اس سال میں نے جا کے دیکھا تو مولا راستہ چھوڑ دیا ہے حق سے پرند گیا ہے گناہگر بن گیا ہے خطاکار ہو گیا ہے اللہ وہ نیمِ کامہ میں مبتلا ہو گیا ہے فَيَقُولُوا اللہ تو اللہ فرماتا یا جبرائیل اِن تَابَ فَأَعْتَبَمِ اگر وہ میرا بندہ موت سے تین دن پہلے بھی توبہ کر کے مجھ کو رازی کر لے کی کوئشش کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر کے اسے معاف کر دیتا ہوں مسلمانوہو آقا کے غلاموں کتنا اللہ کے کرم ہے یہ قدر کی رات کیسی اللہ نے ہمیں دی ہے کہ جس میں قدر کر کے اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں تو فرشتے اللہ کے سامنے جا کر یہ تذکرات کرتے ہیں صدرت المنتحہ پر بھی اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے تو صدرہ بھی پوچھتا ہے جنب بھی پوچھتی ہے ہر طرف دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تھلک و لطف دیکھو کہتا ہے جو بندہ غلط راستے پر جا رہا ہے وہ مایوس نہ ہو اگر وہ سچے دل سے ماں سے تین دن بھی پہلے توبہ کر لے تین دن پہلے بھی تو میں معاف کر دیتا ہوں مگر میرے دوست تو ایک لمحہ کے لئے مجرک پر کہنے دو ہم کو کم معلوم کے موت آنے والی ہے تین دن پہلے توبہ کرنے پر وخشش ہوتی ہے تین دن کی زندگی کس کی ہے یقین سے کہہ سکتے ہیں لہٰذا ابھی ہمیں توبہ کرنا چاہیے یا اللہ تیرے حبیب کو گواہ بنا کر ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کا قبول فرمالے تیرے حبیب کے وسیلے سے تو گواہ ہو جا یا اللہ اس مقدس گھڑی میں ہم تیری بارگاہ ملتے جا کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جبریل کہتے ہیں اللہ سے عرض کرتے ہیں جب اللہ فرماتا ہے تین دن مرنے سے پہلے بھی وہ توبہ کرتا ہے تو میں بخش دیتا ہوں فَيَقُولُوا جبریل جبریل کہتے ہیں لَكَ الْحَمْدُوا اِلَٰہِ اِلَٰہِ اے میرے معبود تیرے لئے ہی ہر طرح کی تعریف ہے ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر تو ہی مہربان ہے تو اس سے بڑھ کر رحمت کرنے والا کون ہوگا مولا سب سے بڑھ کر مہربان تو ہی ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ بِعِبَادِكَ مِنْ عِبَادِكَ بِأَنفُسِهِمْ اے اللہ تو اپنے بندوں پر اپنے بندوں پر ان کی ذات جتنا ان کی جانوں پر مہربان ہے اس سے بڑھ کر تو ہی مہربان ہے یعنی بندہ خود اپنے پر رحم نہیں کھاتا وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے تو سب سے بڑھ کر ان کی جانوں سے بڑھ کر تو ان پر مہربان ہے قالا اب دیکھو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان رحمت کا اعلان اور کرم فرمائیوں کا اعلان ہوتا ہے حبیب کی نسبت سے لوگو سوچو فرش سے عرش تک دھوم مچی ہوئی ہے فَيَرْتَجُّ الْعَرْشُ وَمَا حَوْلَهُ عرش بھی جھومنے لگتا ہے اس کے عرد گرد کی ساری چیزیں جھومنے لگتی ہے والحجبو اور پردے بھی جھومنے لگتے ہیں والسماوات آسمان بھی جھومنے لگتا ہے وَمَنْ فِيهِنَّ جتنے آسمان میں فرشتے ہیں وہ سب جھومنے لگتے ہیں تقولو سب کہتے ہیں الحمدللہ الرحیم الحمدللہ الرحیم تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بڑا مہربان ہے رحمتیں برشانے والا ہے وَذَكَرَ قَعْبٌ قَعْبٌ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اَنَّهُ مَنْ سَامَا رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ اِذَا اَفْتَرَ بَادَ رَمَضَانَ اللَّا يَعْسِيَ اللَّهُ جو رمضان کا روزہ رکھے اور دل سے یہ کہے کہ اب رمضان کے افطار کے بعد دل میں کبھی گناہ نہیں کروں گا تو افطار کا وقت آئے دل میں یہ سوچے کہ رمضان کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا یہ سوچتا ہے اور دل میں یہ خیال کرتا ہے دخل الجنة بغیر مسئلت ولا حساب تو جنت میں چلا جائے گا بغیر سوال کے بغیر حساب کے اللہ سوال بھی نہیں کرے گا حساب بھی دے لے گا دخ بخش دے گا اس بندے کو جو افطار کرتے وقت یہ نیت کر لیتا ہے کہ مولا رمضان میں جس طرح میں نے تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہے آگے کے دنوں میں بھی کبھی انحراب نہیں کروں گا گناہ نہیں کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حبیب پاک علیہ السلام کی نسبت سے امت کی کتنی قدر ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ ہم دعا کریں اے رحم الراحمین اے ہمارے مالک اے ہمارے معبود اے ہمارے مقصود تجھ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ہم سر سے پیٹتا گناہوں میں ڈوبے ہوں میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل شعلاباتک وعدد معلوماتک ببارک وسلم اے اللہ اے ہمارے مالک اے ہمارے معبود اے ہمارے مقصود تجھ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ہم سر سے پیٹتا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے رحمت والے پروردگار ہمارے سارے صغیہ کبیرہ دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما ہماری خطہوں کو درگزر فرما ہماری تغوی کو قبول فرما ہمارے قیام اللہل کو قبول فرما ہماری تسبیحات کو قبول فرما ہماری تلابت کو قبول فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک کے ذکر کو قبول فرما احادیث پاک کے درس کو قبول فرما اے اللہ اے اللہ اے مالک و مولا تُو نے ان مقدس گھڑیوں میں ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق بخشی ہے تیرے اس توفیق پر ہم شکر گزار ہیں اے اللہ کتنے بندے تیرے جی لگا کر تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی آدیس کو سنے تیرے قرآنی آیات کو سنے اے اللہ ان گھڑیوں میں ان کے سننے کو قبول فرمالے ہمارے سنانے کو قبول فرمالے اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات عطا فرما خواہشات نفسانیہ سے ہمیں چھٹکار عطا فرما حب دنیا کو ہمارے دلوں سے مکال دے اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی سچی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اے مالیکو مولا تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے روز اتھر پر جو رحمتوں کی تو برسات فرما رہا ہے آج کی راہ جبریل ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ اس شان سے آتے ہیں کہ اللہ ان کے ہاتھوں میں نور کے جھنڈے دیتا ہے اور یہ بھی حکم فرماتا ہے جبریل ایک جھنڈا خانے کعبہ پر نصب کر دو ایک جھنڈا میرے مصطفیٰ کے روز اتھر پر نصب کر دو ایک جھنڈا مسجید اقصہ پر نصب کر دو ایک جھنڈا مسجید تور سینہ پر نصب کر دو اے اللہ آج کی رات تیرے نور کے جھنڈے تیرے مصطفیٰ کے روز اتھر پر نصب ہوئے ہیں تیرے بیت اللہ شریف پر نصب ہوئے ہیں مسجید اقصہ اور مسجید تور سینہ پر نصب ہوئے ہیں اے اللہ اس نور کی خیرات سے ہمارے سیاہ دلوں کو مدبر فرما دے اے اللہ یہ کورونا وائرش کی بلا کا خاتمہ کر دے یہ لوگ ڈاؤن کا سلسلہ اے اللہ ختم فرما دے اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے دربارے گوہربار میں ہمیں بعد اب حاضری کی سعادت عطا فرما دے اے اللہ یہ ہماری راتیں یہ گھڑیاں تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے روزہ تحر کی قربت میں تیری مسجد پاک میں مسجد نمبی شریف میں مسجد مصطفیٰ میں گزرا کرتی تھی مولا اس مبا کے باعث ہم جانا پائے مولا تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں اس مبلا کا خاتمہ کر کے جلد مصطفیٰ کے دربار میں ہمیں پہنچا دے اے اللہ تیرے مقدس گھر کے پاس آ کر عمرہ بھی ادا ہوتا توفے بھی ہوتے صحیح بھی ہوتی مولا وہ سعادتوں سے اس سال ہم محروم رہے اس مقدس رمضان کی سعادتیں وہاں نصیم نہ ہو پائی مولا بگر ہم مایوس نہیں ہے تیری رحمتیں ہر جگہ برس رہی ہے مولا ہمیں تیرے حبیب پاک کے دربار میں تیرے دربار میں بعد اب حاضری کی سعادتیں عطا فرما کتنے بندے طلب رہے ہیں جن کہتے کہ آپ مزید نبی شریف میں ہوا کرتا جن کہتے کہ آپ مزید حرام میں ہوا کرتا جو دیگر مسیدی میں تک آپ کیا کرتے مولا جس بنا کی وجہ سے تیرے در پر پڑے رہنے کا شرب بھی نہیں ملا یوں پڑے رہتے تھے کہ بھیکاری بھائے کسی سگی سقی کے در پر پا جاتے اور صدا لگاتے کہ جب تک بھیگ نہیں دیئے گا بھیگ تو نہیں دے گا ہم نہیں جائیں گے تو دنیا کے سقی کو رحم آتا اے اللہ تو سب سے بڑھ کر قریب ہے تیرے در پر مسجدوں میں تو پڑے رہنے کا شرب نہیں مل سکا حرام میں پڑے رہنے کا شرب نہیں مل سکا اپنے گھروں میں ہی پڑے ہوئے تجھ سے التجائے کر رہے ہیں مولا اے اللہ اے سب سے مر کے کرم کرنے والے اے سب سے مر کے رحم کرنے والے اے مالک و مولا ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو وقش دے اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کا انواع وطا فرما دے اے اللہ ہم سے نیہ کیا نہیں ہو سکی رمضان آیا بھی اے اللہ اتنا برا وقت گزر گیا نہ پہلے دہے میں ہم نے نیکیا کی نہ دوسرے دہے میں ہم نے مالائیا کی نہ تیسرے دہے میں ہم نے اچھائیا کی مولا شرب اندھائیں اے اللہ نادی مبھا شیمہ ہے ہم سے جو بھی کتہ یا ہوئے معاف کر دے اے اللہ سجدے کی لذت ہمیں عطا فرما قیام اور رکوع کی سجد لذتیں عطا فرما اپنی قربت کے مزیع عطا فرما اے اللہ یہ نام نام کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہونا اے اللہ بار بار ایمان اور امن کے ساتھ رمضان نصیب فرما تاہتیں اور عبادت کرنے کی سعادتیں عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما جو جو بندے بیمار ہیں دماغانوں میں سیرہ علاج ہوئے اے اللہ اے اللہ تیرے دست قدرت میں شفاہ ہے اے اللہ بیماروں کو شفاہتا کر دے اے اللہ صحت اور تندرستی کی نعمت عطا فرما اے اللہ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تنے دوے ہوئے اے اللہ قرضوں سے سبک دوشی عطا فرما اے اللہ مقرضوں کو قرض سے سبک دوشی عطا فرما اے اللہ ہماری اولاد کو آکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ زمین کے فتنوں سے آسمان کے بلاؤں سے ہفادت فرما اے اللہ دیندار بنا دے تقوی شعار بنا دے اے اللہ ہماری بیٹیوں بہنوں کو بی بیوں کو مہوں کو حیادار بنا دے اے اللہ ہیاں کبھی ان سے رخصت نہ ہونے پائے اے اللہ وفا شعار بنا دے اے اللہ اطاعت گزار بنا دے اے اللہ علم میں برکتیں عطا فرما فضل کی برکتیں عطا فرما اے اللہ رحمتیں عطا فرما اے مالکو مولا جنہوں نے دعاوں کی خواہش کی ہے اے اللہ کتنے بھائی اب ترقی پر فکراندوں سے شروع اللہ کھو لوگ دنیا پر سے دیکھے ہیں اور اپنے دنیا تمناوں کے اظہار کیے ہیں دعاوں کی خواہش کی ہے اے اللہ ہماجی زانا ان سب کی حق میں تُس سے دعا کرتے ہیں مالکو مولا جس کی جو حاجتیں پوری فرما جس کی جو ضرورتیں برنا اے اللہ تمام دعا کرنے کی خواہش جنہوں نے کی ان سب کے لیے اے اللہ خیر و بھلائی عطا فرما اے اللہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی عطا فرما اے اللہ تیرے بندے تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی پیاری باتیں سننے کے لیے اپنا جو وقت بتائے ہیں مولا اس کو ذریعہ نجات بنا دے اے اللہ ذریعہ بخشیج بنا دے اے اللہ ہمارے بچوں نے جو محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو سماراور کر دے اے اللہ یہ پروگرام ہمارے بس میں نہیں تھا کہ اس انداز سے ہم چلا سکے لائف بیٹھ کر روزانہ تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہ تھی یہ صرف تیری توفیق اور تیرا فضل اور تیری مہربانی ہی ہے مولا کہ تُو نے ہم سے یہ کام لیا ہے اے اللہ اس میں ریاکاریمہ ہو اے اللہ نامنہ بندہ ہو اخلاص ہو تیری رضا ہو ہماری اوقات زائے نہ ہو جائیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے ہماری اوقات زائے نہ ہو جائیں اے اللہ تُو فضل فضل فرما دے ہماری سانسوں کو قیمتی بنا لے ہمارے لمحوں کو قیمتی بنا دے تیری بندگی اور طاعت میں صرف گرمی اطا فرما دے اے اللہ ہمارے کہنے میں سمجھنے میں سمجھانے میں جو ہم سے خطا اور لغزی شویہ اسے بھی معاف کر دے درست باتوں پر عمل کی توفیق اطا فرما اے اللہ عالم اسلام پر لطف و کرم فرما تمام ممالک میں امن و سلامت ہی اطا فرما ہمارے ملک میں بھی امن اطا فرما اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں میں رحمتوں کی برسات فرما اے اللہ قبروں کو نور سے منبر فرما اے اللہ ہمارے والے بے میں کریمین جنہوں نے ہمیں پالا پوسا جن کی شفقتوں کے زیر سایہ ہماری پربریش ہوئی جنہوں نے ہماری تعلیم میں کوئی قصر باقی نہ رکھی اے اللہ ہمیں اس مقام پہ پہنچانے کے لیے انہوں نے بڑی تکلیفیں صحیح ہیں اے اللہ اپنی شانے قریب میں سے ان کو اس کا سیلات آفرما ان کے درجات یہ آلیہ قبولا فرما ان کے قبور کو نور سے منبر فرما دے ہمارے عبا وجدات یہ قبور کو نور سے منبر فرما دے اے اللہ اے اللہ ہمارے سارے کے سارے بہنوں بھائیوں مہنویں بچوں بچیوں اور تمام درجیالی ننیالی سسرہ نشدداروں کو سب کو اور تمام اہل ایمان کو اے اللہ رحمت و برکتوں سے نواز دے تمام متعلقین کو متعلقات کو برکت و رحمتوں سے نواز دے ہمارے اساتذہ کو جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے قبور کو نور سے منبر فرما دے ہمارے مشایق و طریقت کے فیضات کو پر جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے تمام طلبہ طالبات اے اللہ تمام متعلقین تمام اہل سلسلہ تمام اہل محبت ہمارا حق ہے ہم کے دعائے خیر کریں اے اللہ برکتی عطا فرما قلب کی صفائی عطا فرما دل کی طہارت عطا فرما نظر کی طہارت عطا فرما اے اللہ آمال سالحہ کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اخلاق عالیہ اخلاق فاضلہ کے حاملین بنا دے اے اللہ جن جن مزرگوں کے پاس ہم جانا کرتے ہیں ان سب مزرگوں کو اے اللہ سہت و سلامتی عطا فرما اے اللہ ہمارے ساتذہ کو سہت و سلامتی سے دراز عمر کے دعوت عطا فرما اے رحم الرحمن ہمارے جامعہ کو ہمارے ادارے کو ابو الحسنان اسلامی رسلٹ سنٹر کو اے اللہ ترقی عطا فرما دن دونی راج چوگنی ترقی عطا فرما ابو الحسنان کی بھلاییا آتا فرما مخلصین کو دنیا آخرت کی بھلاییا آتا فرما ان کی ایک ایک درحم میں دینار میں روپی یا پیسے میں برکت ہی آتا فرما آلام اعلاب میں برکت ہی آتا فرما دن دونیا میں صرح روئی اور کامیابی اتا فرما اے اللہ جنہوں نے بھی دعاوں کے لئے کہا ہے سب کو اے اللہ دن دنیا میں کامیابی اتا فرما اے اللہ ہمارے تمام کیا ہمارے لئے بہتر ہے میں ہی جانتے جو ہمارے حق میں دین و دنیا بہتر ہے وہ عطا فرما جو ہمارے لئے برا ہے اس سے ہم کو بچا لے اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما اداروں میں برکتیں عطا فرما ہماری بستی میں برکتیں عطا فرما ہمارے شہروں میں برکتیں عطا فرما ہماری ریاستوں میں برکتیں عطا فرما ہمارے ملک میں برکتیں عطا فرما تمام مالک میں برکت ہی عطا فرما حرام این کریمین کا تقدس خائم رکھ مولا اے اللہ مساجد کے تقدس کو خائم رکھ مولا اے اللہ اس کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما اے اللہ جل سے جل اس بلا کا خاتم کر کے اے اللہ ہم کو دین کی کاموں میں مشغول فرما دے مسجدوں سے دور نہ فرما مولا اے اللہ کیسے ہڑیاں ہماری گزر رہی ہیں پج وقتہ نمازوں کے لئے طرف اور جستجوں کے باوجود مسجدوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اے اللہ جمعوں کی نمازیں اے اللہ ہماری خبول فرما ایت کی نمازیں قبول فرما اور نہ جاتے جو خرمیں نوافل پڑے جارے ہیں وہ بھی خبول فرما لیں اے الحمر راہمین ہمارے نوجوانوں کو ہدایت اتا فرما اے اللہ سب کو صلاح اور فلح کی نعمت اتا فرما زوجتقویٰ کی نعمت اتا فرما طلب نے پھڑتنے کی توفیق دے دیل مرتضی سوزے سے دیغ دے خبت عشق سے ہر پست قبالہ کر دے دہرمیس پہ محمد سے اجالہ کر دے خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعب تمرد کنی بر قبول منودست دعمان آل رسول استفیل خاجہ گانے نخشبن کار دنیا عاقبت محمود بات وصل اللہ تعالیٰ عنہ خلقی سیدہ محمد وعالی وصلہ ادنائی والحمد للہ رب العالمين